بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میمبرز لہور بار اسوسییشن کو ہم لہور بار اسوسییشن کے چونتیس میں لیکچر کے در خوش آمدید کرتے ہیں اب تک جتنے لیکچرز ہوئے ہیں پرابلی آج کے لیکچر کے بارے میں یہ شاید کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ پرائٹیکل اور اگر آپ پروفیشن میں آپ ابتداء کے اندر ہیں تو پرابلی سب سے زیادہ یوسفل معاملہ ہے ہر بندے کا رنٹ کے معاملات کے ساتھ بیچ میں پالا پڑتا ہے آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھ لیتے ہیں بھائی ایک رینٹ ڈیڈ ہوگا ہے اس طرح کرنے ہیں آپ کا مہنگے سے مہنگا ترین کلائنٹ بھی اگر کرائے کہ اوپر بیچ میں کسی انٹیٹی پہ جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی بیچ میں اس کی اپلیکیشن تھرو آؤٹ یور پروفیشن آپ دیکھیں گے رینٹ لاؤز کی اپلیکیشن تھرو آؤٹ آپ کے پروفیشن کے اندر آپ استعمال کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ریلیٹیوڈی ریسنٹلی کم از کم چونکہ میں نے جب اعتداء کی تھی تو قانون کچھ اور تھا دوزہ نو میں ایک نیا قانون آ چکا ہوا ہے وہ کیا ہے میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور ہم نے آج بیچ میں یہ تصور کیا کہ وہ صاحب جو شاید اگلے ہفتے رینٹ کنٹرولرز کو لیکچر دے رہے ہیں رینٹ لاؤز کے بارے میں انہی کو بلوا کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے جو کہ آپ کی ایڈیوڈیکیشن جن صاحب آنے کا قانون کی کرنی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیلنگ وغیرہ کرنی ہے ان کو جو صاحب پڑھا رہے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان زی شاہ نے ملک صاحب ایڈوکیٹ ہائی کٹ موجود ہے دوسری پوشتہ ایکشلی وقالت کے اندر ہیں اور ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں نام بھی زی شان اور کافی شاندار آدمی ہیں ایکشلی دس سال کا پروفیشن میں ایکسپیرینس ہے مگر اس سے زیادہ تین ایکشلی لیڈنگ انسٹیٹیوٹس کے اندر قانون کے بارے میں پرہا بھی رہے ہیں لیگل درافٹنگ کے بارے میں اور کنوینسنگ کے پنجاب یونیورسٹی لاؤ کالج یونیورسٹی آف سیٹرل پنجاب اور سکول آف لاؤ کے اندر ایکسپسنل ایکشلی ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا سو وداوٹ فردر ایکشلی ڈیلے اوور اوور تو زی شان ملک صاحب سے on the topic of rent laws in پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں احمد قیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کافی زیادہ exaggeration میری تعریف میں کر دی اچھا میں آپ کو آج سب سے پہلے ایک بات ارس کر دوں کہ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھ کر کریں گے یہ کوئی lecture نہیں ہوگا یہ discussion ہوگی میں آپ کو کوئی آج یہاں پر بیٹھ کر lecture deliver کرنے نہیں آیا بلکہ پچھلے دس گیارہ سالوں میں جتنا بھی میرا knowledge ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا اور یقیناً کچھ نہ کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ share کریں گے تو topic پر سیدھا چلتے ہیں topic ہے ہمارا rent laws in Pakistan ایک legal maxim ہے جو شاید آپ نے کافی دفعہ سنی ہو once a tenant is always a tenant ہم جب بھی یہ legal maxim سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو بھی tenant کسی property میں بطور tenant آ کر بیٹھ گیا ہے وہ ہمیشہ اس property میں بطور tenant ہی رہے گا کیا یہ بات ہے یا دوسری بات کہ once a tenant is always a tenant he can never step into the shoes of our land law یہ نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ tenant بن گیا وہ ہمیشہ اس property میں بطور tenant ہی رہے گا بلکہ magazine کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی property میں کوئی rented premises ہے اس کا اگر کوئی tenant ہے تو اس کا status tenant سے بڑھ کر landlord کا کبھی بھی نہیں بان سکتا بشرتے کے وہ کاغذات نہ بنا لیا ہے اپنے لئے ownership کے اندر جو کہ یہاں ہے اور شرط ہے کہ وہ کوئی fabricated یا forged کہ ہم نے تو یہ property sale کر کے خرید لی ہے یا کوئی agreement to sell بنا لیا ہے یا کوئی sale deed کوئی بھی ڈاکومنٹ کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ اگر وہ alleged کرے تو پھر تو اور situation ہے لیکن اگر وہ بطور tenant بیٹا ہے تو وہ ہمیشہ tenant ہی سمجھا جائے گا اب کوسٹر یہ آرائز ہوتا ہے کہ وہ کون سا law ہے وہ کون سی enactments ہیں جو tenant اور landlord ان کے relationship کو regulate کر رہی ہیں وہ کون سا ایسا قانون ہے جو بتا رہی ہے کہ جو tenant ہے اس کے کیا rights ہیں جو landlord ہے اس کی کیا liabilities ہیں یا tenant کی کیا liabilities ہیں اور landlord کی کیا rights ہیں یا یہ تو ہو گیا کہ ان کے relationship کو کیسے regulate کرنا ہے پھر دوسری چیز اگر landlord اور tenant کے درمیان کسی قسم کا کوئی dispute arise ہو جائے تو dispute arise ہونے کی صورت میں کون سا ایسا law ہے جو ان کے dispute کو settle کرے گا resolve کرے گا تو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں پنجاب کی حد تا 2009 میں ایک enactment آئی آپ ساہروں نے یقینین اس کو پڑھا بھی ہوگا جنہوں نے recently law کیا ہے پار 3 میں rental premises act 2009 کا ہے جو پنجاب کے جو پنجاب کے جتنے بھی demise properties ہیں ان کو گورن کرتا ہے وہ ہے rented premises act ڈیمائیس پرمیسیس کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیمائیس پرمیسیس وہ ہے جو کہ rented premises وہ جو tenant نے occupy کی ہے for the after the creation of relationship of landlord and tenant اچھا یہاں پر یہ 1963 لکھا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے نا clerical mistake ہو گئی ہے اس کو up to 2009 یہ پچھلے والے کا لکھا ہوا اگلے سفر پہ آپ نے لکھا ہوا نہیں نہیں وہ آگے تو ٹھیک لکھا ہے آگے ٹھیک لکھا ہے پنجاب rental premises act 2009 یہ جو enactment ہے یہ پورے پورے پنجاب میں جتنی بھی properties ہیں ان ساروں میں applicable ہیں لیکن there is an exception کچھ ایسے areas ہیں پنجاب کے جہاں پر پنجاب rented premises act 2009 applicable نہیں ہے وہ کون سے areas ہیں وہ کون سے premises ہیں یہ وہ areas ہیں وہ premises ہیں جو کہ cantonment area میں fall کرتے ہو جو cantonment کی jurisdiction میں جو demise premises ہیں جو rented premises ہیں ان پر the rented premises act 2009 وہ applicable نہیں ہے اگر یہ applicable نہیں ہے تو کیا وہاں پر کوئی ایسا law نہیں ہے جو ان کے relationship کو کیا کرے کیا word ہم نے بھی بولا تھا اس سے پہلے گو کرے جو ان کے relationship کو گو کرے تو ایسا law ہے وہ کون سا ہے cantonment rent restrictions act 1963 اچھا جو cantonment rent restriction act 1963 ہے اس کی jurisdiction پورے پاکستان کے cantonment areas پہلی ہو لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے cantonment areas کے الٰہ باقی جتنے بھی areas ہیں ان پر تو پنجاب rented premises act جو ہے وہ applicable ہے لیکن جو پنجاب میں موجود cantonment areas ہیں جیسے کہ lahore میں بھی cantonment area ہے lahore kent اب اگر وہاں کی کوئی property ہے اگر کسی قسم کا کوئی landlord and tenant کے درمیان کوئی dispute arise ہو گیا ہے تو پھر ان کے rights ان کی liabilities اور ان کے dispute کو resolve کرنے کے لیے پنجاب rented premises act اس کو فالو نہیں کیا جائے گا بلکہ cantonments rent restrictions act 1963 اس کو فالو کیا جائے گا لیکن جب cantonment کے لاوہ اب ہم وہی جسے ہم نے شروع میں بات کی کہ وہ کون سا law ہے جو govern کرتا ہے وہ کون سا law ہے جو ان کے disputes کو settle کرتا ہے تو بعد یہ دیکھنے کی کہ پنجاب rented premises act 2009 اس کا object کیا ہے اس کا purpose کیا ہے ہم نے جب بھی کسی enactment کا یا ordinance کا اگر object دیکھنا ہو یا اس کا purpose دیکھنا ہو تو کوئی ایسا section یا definition میں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ object ہے یہ purpose ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں پھر اس act کا پریامبل دیکھتے ہیں تو یہاں پنجاب rented premises is act 2009 کا جو پریامبل ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس act کا purpose کیا ہے یہ ہے whereas it is expedient to regulate the relationship of landlord and tenant whereas it is expedient to regulate the relationship of landlord and tenant کے مقصد کیا ہے اس کا to regulate کیا چیز regulate کرنی ہے relationship کس کا relationship landlord landlord کون ہوتا ہے وہ شخص جو کہ property کا مالک ہے tenant کون ہوتا ہے وہ شخص جس نے وہ property گرائے پر وصول کی ہوتی ہے تو ان کے relationship کو regulate کرنے کے لیے یہ enactment ہے پھر آگے لیکن صرف یہ ہی نہیں ہے کچھ اور بھی object ہے اس کا دوسرا object کیا ہے to دوسری بات کیا ہے کہ اگر landlord اور tenant ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا بھی کوئی clash ہو جائے کوئی dispute ہو جائے تو اسے resolve تو کرنا ہے لیکن کیسے resolve کرنا ہے کم سے کم ٹائم میں تاکہ زیادہ ٹائم نہ زائے ہو landlord کا بھی نہ ٹائم زائے ہو tenant کا بھی نہ ٹائم زائے ہو لیکن دوسری چیز کم سے کم ٹائم اور کم سے کم پیسہ بھی ان آنا چاہے کم ٹائم 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 کوئی اگر زہن میں آتے ہوں یہ یہ کنیکٹی ان کے relationship of landlord and tenant کے collective matters میں سے ایک ہے اگر گھائی کی renovation کرنی ہے یا سب letting کوئی کرنا چاہا رہا ہے تو یہ چیز ان کے connected matters میں آئی گی اچھا یہ تو ہے اس کا رنٹل premises act اب ہم دیکھتے ہیں جو میں نے آپ سے دوسرا discuss کیا cantorments rent restriction act 1963 اس کا object اس کا purpose دیکھتے ہے یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہوں گا تاکہ آپ خود سے اپنے ذہن کا apply کریں کہ کچھ فرق محسوس کریں گے ایک چیز تو common ہے دونوں میں obviously یہ جو دونوں کی دونوں elements ہیں جو دونوں کے دونوں acts ہیں یہ تو بنائے گئے ہیں landlord and tenant کے relationship کو govern کر رہے کے لئے لیکن ایک difference ہے اس کا purpose ہے whereas it is expedient to make provision for the control of rents of certain class of buildings کیا اس کا مقصد ہے to make provision کس چیز کی provision for the control of rents of certain class of buildings کہ کچھ buildings ہیں وہ buildings کہاں سے situate کر رہی ہیں cantonment areas میں وہ جو buildings ہیں ان کی کیا چیز control کرنی ہے ان کا rent control کرنا ہے for the purpose of control of rents of certain class of buildings within the limits of the cantonment areas یہ تو یہ چیز ہوگی دوسرا کیا cantonment area کیسے پتا چلتا کہ property cantonment cantonment میں ہے dha cantonment کا حصہ dha جو ہے وہ cantonment کا حصہ نہیں ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے وہ ڈھ ایوکشن of tenants there from and for matters connected there with for the eviction of tenants there from اچھا وہاں پر تھا کہ resolution یا ان کا dispute ہے اس کو resolve کرنے کے لئے یہاں پر دوسری بات کیا کہی ہے for the eviction of tenants there from کس کے لئے use ہو ہے وہ جس کا ذکر پیچھے آیا ہے کس کا certain class of buildings تو certain class of buildings ہیں ان کا rent control کرنے کے لئے ایک چیز تو یہ آگئی پھر دوسرا وہ certain class of buildings ہیں ان میں جو tenant بیٹے ہوئے ہیں ان کو اس property سے evict کرنے کے لئے یہ اس کا object ہے اب آپ نے دونوں کے preamble دیکھے دونوں کو object دیکھا کیا آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا کیا فرق ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی enactment دوسرے سے زیادہ pro landlord ہے یا landlord کو زیادہ protect کر رہا ہے can torment کیونکہ اس کے ایک object وہ یہ eviction of tenant لیکن جب ہم آگے جا کے discuss کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ object اس کا ہے eviction of tenant لیکن جو Punjab رینٹل premises act ہے وہ landlord کو زیادہ protect کر رہے ہے اچھا اب ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پنجاب رینٹل premises act 2009 کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کافی دفعہ آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی لیکن ایک دفعہ دوبارہ revise کر لیتی ہے اس کی definition clause میں section 2D ہے includes کا مطلب آپ کو پتا ہونا چلی جب means کا word use ہوتا ہے کسی section میں کسی enactment میں کوئی provision ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مطلب بتایا گیا ہے بس یہ ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جب word includes use ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر means اور includes don't use ہوئے ہیں 2D ہے landlord means کیا the owner of our premises کوئی premises ہے جو rented premises ہے اگر اس کا کوئی owner ہے تو that person that owner کیا ہے landlord landlord means the owner of our premises یہ لیکن ساتھ ہی کا and includes ایک تو means ہے کہ یہ ہے وہ شخص جو کے owner ہے وہ landlord ہے لیکن اس owner کے علاوہ جو کے landlord ہے کوئی اور شخص بھی landlord ہو سکتا ہے وہ کوئی ہے and includes a person کوئی شخص ہے جو کے for the time being وقت طور پر entitled جو کہ استحقاق رکھتا ہے جو کہ entitled ہے یا authorized اسے کوئی authority دی گئی ہے کس چیز کی entitlement ہے کس چیز کی authorization ہے to to receive rent in respect of the premises پہلی چیز landlord means کون who is owner of the property and includes اس کے علاوہ اور کون شخص ہے جو landlord ہے جو کہ entitled ہے جو کہ authorized ہے to receive rent اچھا یہ چیز یہاں پر سوچ لے والی ہے entitled and authorization یہ entitlement اور authorization یہ کہاں سے آئے گی یہ honor صحیح آئے گی اچھا recently ایک ابھی ہم نے فائل ہوئی راشت صاحب آپ ذرا gore سے سوگی گا ایک application فائل ہوئی rent controller کے پاس for the purpose of registration of tenancy agreement ہوتی ہے نا آپ سارو رہے تقریبا کبھی نہ کبھی کسی سٹیج پر کوئی نہ application فائل کی ہوگی before rent controller for the purpose of registration of tenancy agreement ہوتا ہے اچھا اس میں rent controller صاحب جو special judge rent criminal تھی انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ جس شخص نے application فائل کی ہے اس نے کسی قسم کا کوئی ownership کا ثبوت نہیں دیا اب وہ کہتا تھا کہ بھائی میں owner نہیں ہوں لیکن میں نے agreement execute کیا ہے respondent کے ساتھ دوسری پارٹی کے ساتھ جو کہ tenant ہے تو جیس صاحب نے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ownership کا ثبوت ہے تو وہ آپ لے کر آئیں آپ کی ownership کے ملکیت کے ثبوت کے بغیر کس طریقے سے یہ application آپ کی accept ہو سکتی ہے اور جو rent agreement ہے اسے register کیا جا سکتا ہے تو resultant وہ جو application تھی وہ خارج کر دی جیسے اس point پر کہ کوئی ownership کا document ساتھ نہیں لگا گیا اور جب court نے مانگا تو کوئی ownership کا document پیش بھی نہیں کیا گیا تو اس order کو high court میں challenge کر دیا گیا اب honorable Mr. Justice Chaudry Iqbal صاحب کے پاس یہ case تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو landlord کی definition ہے اس کا اگر پہلا portion پڑھا جائے تو اس میں تو لکھا ہوا ہے landlord means لیکن جس شخص نے application فائل کی تھی وہ owner نہیں تھا وہ اس کی definition ہے اس کے پہلے portion لکھ ہے وہ تو لکھا ہوا landlord means اب landlord تو نہیں تھا جو دوسرا portion ہے اس نے کہا ہے who is entitled اور who is authorized اب وہ شخص جو اپنے آپ کو entitled کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو authorized کہہ رہا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ landlord کے بہاف پر یا بطور landlord landlord he is entitled to receive rent he is entitled to file any application before the rent controller he must show some title documents تو یہاں پر یہ آگے میں آپ کو کیس بتا دوں گا یہ کون سا کیس ہے پچھلے سال 2017 کہی ابھی تک report نہیں ہوا ہائی کوٹ کی ویب سائل پر مجود ہے اس لئے اب ضرور یہ ہوں landlord کی طرف سے اور وہ سمجھ دا ہے کہ میں authorized ہوں landlord کی طرف سے اگر وہ authority letter بھی پیش کر دے اگر وہ document بھی پیش کر دے جس سے وہ اپنے آپ کو entitled ثابت کر رہے پھر بھی اس کو ownership کے documents پیش کرنے پڑے گے تو انہوں نے یہ کہ اگر وہ landlord ہے تو پھر انہوں نے ریٹ خارج کر دی اس پوائنٹ پر کہ جی آپ جائیں اگر آپ سمجھ دے تو پھر وہاں پر documents ownership کے پیش کریں یہ landlord clear landlord means owner includes a person who is entitled or authorized to receive rent یہاں پہ یہ سوال بیچ میں بیسے کھڑا ہوگا کہ owner تو چلیں ٹھیک ہے مگر authorization بھی اگر if you're not the owner you're a third party آپ کو اپنی authorization اور یا پھر entitlement دکھانی پڑے گی وہ بھی documents ساتھ پھر آپ لگانا لف کرنا ضروری ہے otherwise leave to contest دوسری party کو grant ہو بلکل وہ پھر اس point پر یہ یہ landlord ہے نہیں اچھا یہ بلکل یہ documents لگیں نہیں لگیں کیونکہ authorization یا entitlement یہ ثابت کرنے کے لیے لیکن honorable high court نے یہ کہ اگر آپ authorization بھی show کر دیتے ہیں بھائی پھر بھی بتائیں جس نے آپ کو entitle کیا ہے جس نے آپ کو authorize کیا ہے کیا وہ مالک ہے یہ بھی چیز انہوں نے کہتے وہ بھی ملکیت کی documents بھی شوک کریں اب ہم چلتے ہیں clear ہے یہ پوچھنا ہے اگر سب tenancy agreement کے اوپر آپ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کس طریقے سے بیچ میں آئے گا آپ کا client وہ ہے اور اس نے آگے کسی کو سب لیز کی ہو یہ وہ کرنے کے لیے یہ پہ تو owner of the premises then اس کے ساتھ پھر کیا آپ کو اپنا tenancy agreement لگانا پڑے ہے پہلی بات یہ جو سب tenancy ہوتی ہے وہ کبھی بھی without permission of the landlord نہیں ہو سکتی یہ تو ہمیں clear ہے کیونکہ اس کے اندر بھی law میں لکھا ہے لیکن اگر with the permission of the landlord اگر sub tenancy سمجھ دی رہا ویسے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں پتے شکمی شکمی کرائے دار اگر جو اصل landlord اس سے اجازت لے کر tenant نے وہ property آگے کسی اور شخص کو سبلیٹ کر دی ہے تو اس سیچویشن میں اب وہ جو شخص جس کو سبلیٹ کیا گیا ہے وہ کرایا کس کو دے گا وہ کرایا اس شخص کو دے گا جو جس نے سبلیٹ کیا ہے تو اس سیچویشن میں وہ جو tenant تھا اس کا بھی status اس definition کے مطابق landlord کا بن جاتا ہے اب دیکھتے ہیں tenant کی definition کیا ہے definition of tenant tenant means a person who undertakes or is bound to pay rent as consideration for the occupation of our premises by him or by any other person on his behalf and includes اب ہم آگے چھوڑ دیتے پہلے ہم صرف means کی حتق بات کرتے کی tenant means a person tenant ایک ایسا شخص ہے جو کہ یا تو undertaking دیتا ہے undertaking کا کیا مطلب ہے کوئی commitment دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں میں undertaking دیتا ہوں میں commitment دیتا ہوں کہ میں قرائے ادا کروں گا ایک تو وہ شخص ہے who undertakes یا پھر ایک اور شخص ہے جو کے پابند ہے who is bound ایک شخص جو یا تو commitment کرتا ہے یا ایک شخص جو کہ bound ہوتا ہے یہ commitment اور یہ bound ہو رہا ہے وہ کون سا ایسا document ہے وہ territory agreement وہ کہ اسی کے ذریعے ہی bound ہوگا اسی کے ذریعے commitment دی جائے گی کس چیز کی کنسیڈریشن کس چیز ہی کنسیڈریشن کے طور پر وہ رینٹ دیا جا رہا ہے for the occupation of our premises by him or by any other person on his behalf یا تو وہ شخص خود بیٹھا ہوا ہے اور اس پراپڈی کی occupation کی کنسیڈریشن کے طور پر کوئی رینٹ پے کر رہا ہے اور وہ شخص جو رینٹ پے کر رہا ہے وہ اس رینٹ کو پے کرنے کا یا تو پابند ہے یا پھر undertaking دیتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود ہو اس کے بہاف پر بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کہ وہ پر لکھا ہے کہ وہ شخص جو رینٹ پے کرے شخص جس کے بہاف پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اس کے الابہ بھی کچھ ایسے اشخاص ہیں جو ٹیننٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں سر پرسن کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے سو ٹیننٹ اور لینللوڈ کن بی کمپنی از ویل کن بی پارٹنرشپ از ویل اور ہمارے دوست کافی غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ سول پرپرائیٹرشپ کے نام پر بیچ مقدمہ جمع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے وغیرہ پرسن کا دیکھیں اس میں پرسن جو ہے وہ کوئی شخص لیکن جو دوسرا پرسن ہے اگر کوئی ایسے سول پرپرائیٹرشپ ہے اگر وہ ہو تو اس کے ذریعے بھی ایک پرشن فائل کی جا سکتے ہیں میں وہاں پر آپ سے اختلاف کروں گا پارٹنرشپ کے نام پر 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 کی جا ہوتا بیچ میں وہ بندہ ہے جو ایک نام سے کام کر رہا ہے تو وہاں پہ میں خارج کروائی ہے اجیک منٹ پرٹیشن ہے اسی نکتے کے پر صحیح بندے نے مقدمہ کروایا ہے رونگ 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 جو جس شخص کی طرح سے کوئی کیس فائل کیا گیا وہ لینڈلور کی کپیسٹی میں نہیں دوسرا ہے person continues to be in occupation of the premises after the termination of his tenancy for the purpose of our proceeding under this act when condiciones to be in occupation of the premises after the termination in a form of the ایک سال کے لیے دو سال کے لیے جب ایک سال یا وہ دو سال جو بھی ٹائم اس میں تیر ہوا ہوا ہے جب وہ ٹائم گزر جائے تو جیسے ہی وہ ٹائم ایکسپائر ہوا ہے کیا اس ٹائم کی ایکسپائری کے بعد جو شخص وہاں پر بطور ٹینٹ بیٹھا ہوا ہے کیا وہ ٹینٹ کے سٹیٹس سے نکل کر ہوا ہے پہ باہر چڑھا جاتا ہے یہ ٹینٹ ہی رہ گا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ٹینٹ نہیں رہا نہ پھر ٹینٹ نہیں رہا کی رہا ٹینٹ نہیں رہا کے رہا لیکن ٹینٹی اگریمنٹ تو اس پار ہو گیا ہے کانون نے کہہ دیا وہ کہ وہ پھیر بھی رہے گا بے شک ٹینٹ ٹینٹ اگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا ہے لیکن وہ پھیر بھی رہے گا کیوں کیوں کی ٹینٹ کی دیفینیشن میں لکھا ہو ہے a person who continues to be in occupation of the premises after the termination of his tenancy for the purpose of proceedings under this act اب یہ اہم چیز ہے کہ for the purpose of proceedings under this act اب یہ proceedings under this act کیا ہے for example اگر کوئی ایک tenant ہے وہ ایک demise property پر بیٹھا ہوا ہے اور tenancy agreement expire ہو گیا ہے لہنے اور ان سے کہتا ہے کہ بھائی برائے میر بانی آپ اس rented premises سے اٹھ کر چلے جائے کیونکہ یہ property تو اب میں نے لینی ہے کیونکہ tenancy agreement expire ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ tenancy agreement تو expire ہو چکا لیکن میں آپ کی property نہیں چھوڑوں گا تو وہ جو landlord ہے اس کے پاس کیا option لیتی ہے وہ کہاں جائے گا وہ کیا کرے گا وہ rent tribunal میں ہی جائے گا special jet rent کے پاس کس لیے for the purpose of eviction through ejectment petition یہ جو eviction ہے یہ کون سے law کے تحت ہوتی ہے اگر ہم پنجاب کی حتر بات کریں پنجاب rented premises act 2009 تو اس act کے تحت جو بھی proceedings ہوں گی ان کے purpose کے لیے tenancy agreement کی expiry کے بعد بھی جو tenant demise property پر بیٹھا ہوا ہے وہ tenant ہی سمجھا جائے گا یہ تو definition یہ ہوگی دوسری بات اگر کوئی tenant demise property پر بیٹھا ہے اور ابھی tenancy agreement expire نہیں ہوا یا ہو جاتا ہے نہیں ہوا یا ہو جاتا ہے ہوتا ہی ہے کہ tenant کی death ہو جاتی ہے تو کیا اب tenancy ختم ہوگی پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جو tenant ہے کیا اس کے کوئی وارسان بیٹھے ہوئے وہاں پر اگر وہ وارسان موجود ہے تو وہ بھی tenant ہی سمجھے جائیں گے یہ legal ears of a tenant in the event of death of the tenant who continue to be in occupation of the premises legal ears of a tenant جو اس کے وارسان ہیں in the event of death اگر tenant کی death ہو جائے تو اس کے وارسان بھی tenant ہوں گے who continue to be in occupation of the premises اب آپ نے ایک چیز دیکھی یہاں پر نہیں لکھا ہوا before expiry of termination یا after expiry of termination before expiry of termination یا after expiry of termination اگر tenant کی death ہو جائے تو جس کے legal ears ہیں وہ بھی tenant ہی سمجھے جائیں اپنے آپ کو legal ears ویسے established کس طریقے سے بیچ میں کریں گے اگر کوئی بندہ آکے کرتا ہے کیا ان کو civil court سے اس property کے بارے میں declaration لینی پڑے گی کہ rent controller کے پاس اگر ہے declaration نہیں rent controller کے پاس تو یہ authority نہیں ہے کیونکہ وہ civil court نہیں ہے وہ صرف اور صرف to the extent of یہی یہ جو ان دونوں کے معاملات ہیں اچھا اس کا یہ کہ اگر تو civil court سے کوئی decree ہوئی ہوئی ہے تو اس کی copy آپ ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں suit for declaration جو آپ کو پتہ یہ public at large کے خلاف فائل کیا جاتا ہے جس میں کہا جائے کہ یہ یہ وارثہ نے اور ان کے ان کو وارث ڈیکلیر کیا جائے اور اگر کوئی میک میں کو بھی اس میں عمومن جیسے ال ڈی ہے اسے پارٹی بنا لیا جاتا ہے لیکن ایک اور document ہوتا ہے وہ بھی اکثر course اسے مان لیتی ہوں نادرہ کی طرح سے اسے وہ اٹری کہتے ہیں family tree family tree جو ہے وہ بھی ایک سفیش ہے پتہ چال جاتے ہیں کہ باپ کون تھا اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں f r c کیا f r c stands for family decision certificate تو وہ بھی سفیش لیکن ایک چیز آگئی اگر اس کے tenant فوت ہو گیا ہے اور کوئی legal errors آتے ہیں اور پھر tenant آکر landlord آگر کہہ دے کہ بھئی یہ تو وارثہ ہی نہیں ہے اس کے تو پھر اب کیا ہوگا کیا landlord کہ یہ کہنے کے بعد rent controller نے ایشو فریم کر دے یہ determine کس نے کرنا ہے یہ پھر civil court ہی determine کریں گے اگر یہ بھی challenge ہو جائے کہ یہ persons جو tenant کے بحاف پر آئے ہیں یہ legal errors نہیں ہیں تو پھر جویسٹکشن rent controller کی وہاں پر نہیں بنتی یہ civil court کی جویسٹکشن ہے کہ وہ اسرٹین کرے کون اس کا وارث ہے اور کون وارث نہیں ہے پھر آگے آگیا a sub-tenant who is in possession of the premises or part thereof with the written consent of the landlord اب sub-tenancy جو شکمی کرائے داری ہے وہ بھی tenant ہے لیکن یہاں پر شرط یہ ہے یہ جو شکمی کرائے دار ہے اگر اس کو بٹھانا ہے تو اس کو لازمی طور پر جو landlord ہے اس کی permission کے ساتھ بٹھانا ہے اچھا a sub-tenant who is in possession of the premises or part thereof with the written concept یہ part thereof کا کیا مطلب ہے part thereof کا کیا مطلب ہے کوئی اگر اگر آپ part spirit کرنا چاہیں اور part thereof چلے میں آپ کو تھوڑا سا example دیتا ہوں جیسے یہ یہ جو hall ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے آپ سمجھیں کہ اس سائٹ پر ایک دیوار لگی ہوئے ہم سارے کے سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ ایک premises ہے اب اگر احمد قیون صاحب اس property کے مالک ہیں اور انہوں نے ان کو آگے یہ property دے دی tenancy پر tenancy agreement ہو گیا یہ tenant ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پورے کا پورا hall اس کا tenant تو میں ہو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو اس table کی حق تک بتو tenant بٹھا دیتے ہیں اب جو میں اس premises کی اندر اس حصے پر بیٹھا ہوا ہوں with the permission of کیونکہ landlord احمد قیون صاحب ہے انہوں نے ان کو tenancy دی انہوں نے آگے مجھے sub tenant sublet کیا اب مجھے اس پورے کے پورے premises میں نہیں بٹھایا کہاں بٹھایا اور یہ جو part there of کس کا there of of this property of this premises کیس کے تو ایسا sub tenant جو کہ پوری کی پوری premises پر possession میں ہے یا ایسا sub tenant جو کہ اس کے کچھ حصے کی possession میں ہے لیکن شرط وہی ہے کہ with the possession with the permission of احمد قیون صاحب landlord چلو کچھ clear ہوا میں سروس آپ سے اس پہ یہ پوچھنا چاہوں گا is this not actually broader کہ احمد قیون کی permission کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا یا نہیں بیٹھا ہوا اگر وہ بیٹھ گیا ہے میں اگر اس کو eject کروانا ہے تو قانون کے لیے اس کو actually is for these purposes اس کو tenant دیسور کیا جائے گا because the way i sort of read it is پہلے actually الفاظ استعمال ہو رہے ہیں occupation یعنی legal possession کے ساتھ یہاں پہ آکے تین کے اندر اندر لگ دیا جو کبزے وہاں پہ بیچ میں بیچ بیچ میں تھوڑا سا بیچ میں اس میں سے بیچ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی illegal بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اس کو eject منٹ کے لیے جانا تو he will not be treated as a tenant سب ٹھنٹ اگر سب ٹھنٹ ہے اور وہ illegal بی بیٹھا ہو آپ یہ کہہ رہے کہ اس کے پرمیشن کے بغیر اس کو جیئے میں کیسے کر رہا ہوں گا تو پھر اس کے خلاف بھی جیئے پیٹیشن ہی ہوگی وہ ٹھنٹ ہے نہیں اس ڈیفنیشن میں نہیں آتا اس جو پہلی گلاوز ہے اگر اس میں واپس چلے جائیں means a person who undertakes or is bound to pay rent as consideration for the occupation of our premises by him or by any other person on his behalf اب یہ وہ شخص illegal کیوں وہ بیٹھا ہوا ہے illegal اس لئے بیٹھا ہوا ہے کہ landlord کی permission کے ساتھ نہیں آپ کو بٹھائیا کس لئے ٹیننٹ نے ٹیننٹ نے بٹھائیا ہے وہ ٹیننٹ کے بیٹھا ہے ٹیننٹ کو eject کریں گے ٹیننٹ کو پارٹی بنائیں گے سوال یہ بیچ میں آگے ٹیننٹ کو پارٹی بنائیں گے اور اس بندے کو پارٹی بنائیں گے کی ضرورت ہے کہ نہیں بیچ میں اس بندے کو اگر پارٹی نہ بھی بنائے جائے تو جو شخص اس کے بیہاب پر ٹیننٹ کے بیہاب پر بیٹھا ہوا گا کیونکہ جب ایگزیکیوشن کی جائے گی تو ایگزیکیوشن میں جو بھی وہاں پر موجود ہوگا وہ اس کے خلاف ایمپلیمنٹ ہو جائے کونٹ اگر اس کے جنہ پر یہ بیٹھا ہوا کیونکہ بار جی ہے کہ اصل ٹیننٹ کو نے جو اصل ٹیننٹ ہے ٹیننٹ ایگریمنٹ جس کے نام پر ہے اور ایجیکٹیوشن تو اسی کے نام پر ہی فائل ہوگی بار جی آپ کچھ سوال ایک یہ بیچ میں یہ بھی کھڑا ہوتا اگر آپ ٹیننٹ کی ڈیفینیشن کے اندر دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے باؤن to pay rent as consideration for the occupation of the occupation میں مہینہ کر لیا ابھی وہاں پر construction ہو رہی ہے چھ مہینے کے بعد میں اس کا قبضہ لینا ہے تو پہلے چھ مہینے کے لیے میں پیسے دیں میں ٹیننٹ ہوں کے چیزیں ہیں جن پر ابھی تک interpretation نہیں ہو سکی ابھی ہم اگلا جو ایک پوائنٹ دیسکت رہی ہے 2012 سے ایک چیز سیٹل تھی 2012 سے لیکن 2017 تک ہم illegal exercise کرتے رہے ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو نہ اس law کو صریح سے دیکھا ابھی بھی کئی lacunas اس کے اندر مجود ہیں کئی ایسے points ہیں جو ابھی تک finally decide نہیں ہو سکے وقی ٹھیک ہے اگر آپ دو کو دیکھیں دو ایک 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 اس تعمال ہو رہا ہے occupation 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 end میں جا کی possession کا آجاتا ہے is there a difference between occupation and possession occupation possession میں تھوڑا سا فرق تو ہے possession occupy کا مطلب ہے کہ وہ occupy تو کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہو ہے he is occupying that property but he may not be in possession of that property لیکن جو دوسرا ہے اس میں کہ وہ possession میں وہ وہ بیٹھا ہوا ہے a sub person on his behalf and includes on his behalf اب اس کا مرتبہ ہے کہ occupation کس کی ہے وہ شخص جو tenant ہے اس کی occupation ہے لیکن اس کے بہاب پر کوئی اور شخص وہاں پر possession اس کے کے نزدی گئے کی چیز ہے یہ یہ سنونیم آپ اگر عام مطلب دیکھیں تو شاید کہہ دیں جی سنونیم ہی ہے occupation کا مطلب possession لیکن ایک لیگل ٹر میں اس کا جب آپ مطلب دیکھیں کہ دونوں کے انٹرپیٹیشن الگ لگ کیونکہ انٹرپیٹیشن کا پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ورڈ استعمال کیا گیا سٹیچوٹ میں تو پھر مطلب بھی کوئی دوسرا ہے اگر انہوں نے دماغ اپلائے کر کے لیدہ ورڈ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر مطلب وہ نہیں ہوگا possession والا کیونکہ اگر وہی ہوتا تو پھر ہر جگہ وہی دیکھیں اس پر issue تو frame کیونکہ دیکھیں جب تک یہ جو agreement to sell والی بات ہے یہ ایک سر course میں آتا ہے کہ جب ایک ejectment petition فائل ہو جائے تو جو tenant ہے وہ آ کر plea لیتا ہے کہ میں تو اس property میں بطور owner بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ جو landlord ہے اس نے میری favor میں agreement to sell execute کیا ہوا ہے لیکن agreement to sell does not confer any right in the property اگر agreement to sell کے اندر یہ clause لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو قبضہ دے رہا ہوں اور آپ اس کے پر کرایا حاصل کر سکتے ہیں تو then he is actually authorized by the agreement to sell yes an agreement to sell does not confer the title مگر آپ دیکھیں گے landlord کی definition میں لکھا ہوا ہے جس بندے کو authorized بھی کیا ہو تو یہ چیز آپ کو اس میں دیکھنی پڑے گی کہ is he entitled crucial نکتہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں کہ title اس کو pass on ہوا ہے کے نہیں additional نکتہ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ is he entitled to receive rent or not because landlord کی definition تھی ایک to owner آگیا who actually owns the title in addition to that جو اس کے بہاف کے پر authorize ہوا ہو یا دوسرا word کیا chan ہے یا وہ entitlement ہے وہ کسے ثابت کرے گا یہ تو on the record آگیا تھی وہ تو مر گیا اس پر آپ کے بیش میں question for example کئی کیسے سے بھی آئیں گے کہ آپ نے specific performance کا دعوی اس کی بیس اس پر کیا ہوا ہے but until and unless actually you get a decree in your favor is not that سپریم کوٹ تک judgments ہیں کہ agreement to sell کسی قسم کا کوئی اس کی اوپر اس کا عمل درامت نہیں ہوگا اجیک مر proceedings کے اوپر until and unless جب تک suit for specific performance pending now decree ھوچ کھو پھر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا آپ کو ساتھ power of attorney بھی لینا چاہیے بیس اگر بندے کے بہاف سے لیا ہو ہے agreement to sell کے ساتھ آپ نے لیا ہو تو yes you are then authorized to act in his actually behalf as work in some case that agreement to sell 20 سال پرانا آگیا جب 10 روی سال پر لکھاؤ 20 سال پر سال پر لکھ 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 یہاں پر دیکھنا پڑے اگر دیکھا جائے اگر وہ شخص فورت ہو گیا ہے تو اس کے وار سال ہی اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو پہلے سوڈ فر سپیسیو پر فارمس فائل کرنا پڑے گا وہ سے ڈکلی لینے پڑے گی یا دوسری چیز authority letter اگر الاج سے نہ ہو اس ہی کندر لکھا جائے کہ ہم agreement to sell بھی دے رہے possession بھی ہی hand over کیا جا رہے لہٰذا وہ authorization اور entitlement یہ black and white میں ہونی چاہیے تو اس کے اگر لکھا ہو کہ تم اس کو قرائے پر دے بھی سکتے ہو تم قرائے وصول بھی کر سکتے ہو یہ authority یہ authorization ہے جو اس شخص کو landlord برائے جس کی favor میں agreement to sell execute ہوا otherwise اسے پھر مشکل ہو جائے گا اس court سے کوئی relief لینا اچھا for the purpose of understanding of جی آپ جب کس کو sublet کرتے ہیں تو sublet جس کو کیا ہو ہے وہ کرایا نام آج جو tenant اس کے نام پہ کرے گا یہ landlord کے نام کے نام سب لیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کرے سواری یہ جو rental premises act ہے اس کو تین حصوں میں divide کرتے ہیں اپنی understanding کے لیے پہلا حصہ chapter number two creation of tenancy کہ tenancy کیسے create ہوتی ہے ماز وجود میں کیسے آتی ہے دوسرا portion obligations of the parties and grounds for eviction obligations of the parties کون سی parties ہیں دو ہی تو parties ہیں یا وہ tenant ہے یا وہ landlord ہے پھر اس حصے میں ساتھ ہی کہ وہ کون سی ایسی grounds ہیں جن کو بنیاد بنا کر جو landlord ہے وہ اپنے tenant کو demise property جو rented premises ہے اس سے evit کر وا سکتا ہے تیسرا portion chapter number 4 establishment of rent tribunal and procedure جو rent tribunals ہیں جہاں پر ejectment petitions file ہوتی ہیں وہ کیسے establish ہوتی ہیں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں creation of tenancy کی tenancy کیسے create کی پڑھوں گا پھر ہم section 6 پر جائیں section 6 کے بعد پھر section 5 پر واپس آئیں section 5 ہے اور landlord shall not let out our premises without our tenancy agreement shall or may اس کا فرق ہمیں پتا ہونا چاہیے mandatory provision کون سی ہوتی ہے جہاں پر shell اس کا مطلب ہے کہ اس کے راوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اسی طریقے سے ہی ہوگا تو کون سا طریقہ ہے a landlord shall not let out our premises without a tenancy agreement کہ جو بھی صورتحال ہو landlord نے کسی بھی طرح سے tenancy agreement کے بغیر rented premises کسی کو قرائے پر نہیں دیں جبانی ہو سکتا ہے نہیں جبانی نہیں ہوگا یہ written form میں ہی ہوگا پچھلے قانون میں بھی 2009 سے پہلے جبانی چلتا ہوگا تو یہاں پہ کیا ریڈیوس ان رائٹنگ لازمی ہوگا وہ ویسے تو آگے ہم نے ڈسکس کرنا تھا لیکن اب کیونکہ یہ سوال ابھی آگیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ زبانی ویسے تو اس law نے کہا تھا کہ جب یہ law آگیا انٹروڈیوس ہو گیا تو انہوں نے کہا جی آپ دو سال کے اندر سارے کے سارے آپ کر لیکن اگر پھر بھی نہیں کیا کسی میں اور وہ اور ہے تو پھر اسے کچھ سزا ملنی چاہیے سزا اس میں ملنی چاہیے کہ دو سال کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اپنی پریویس پی کرے گا اور اگر ٹیننٹ آتا ہے تو پورے سال کا جو کرائے اس کا 5% یہ جرمان پی کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹمنٹ ہوگی جیسے اس اگریمنٹ اس ٹینننس یہ جو رینٹل ٹریمسیز ایٹ ہے اس کے تحت کوئی ریٹن ٹیننسی اگریمنٹ لکھا ہوا ہے اس میں جو جو ہو چکا ہوا ہے اب کرنٹ دکھا جائے گا اس میں میں جیسے ہی 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 آپ کی جیسے پر آپ کی جیسے ہیں اس کو ریجیسر کرنے تو اثنے عرصے پر جیسے ہی نہیں یہ میں ریجیسٹریشن کا پروسسس نہیں بتایا دیکھیں کس تکیو آپ نے کیوں اس کو ریجیسر کیا جو کی جیسر کی خورت ہو ری تھی وہ فریو 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب لیکن جب وہاں پر جب ایجیسر پیٹیشن فائل ہوئی تو اس نے بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ یہ اس میں کرایا ہے سال کا اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جرمانہ اسے پڑے گا اب ایک طرف کوسٹ ایفیکٹیو کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف پیولیٹیو مجیرز لے رہے ہیں اس کو جرمانہ بھی اتنا ایوی ڈال رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ کوسٹ ایفیکٹیو والی بات ٹھیک ہے لاؤ نے کہ کہ اگر پرانا تھا تو دو سال کے اندر اندر آپ اس کو جسٹر کر رہے ہیں آپ اس کو ریٹن فارم میں لے ہیں اور وہ جو ریجیسٹریشن ہے اس کے اوپر ایک روپیہ کوئی فیس نہیں لگنی تھی تو پھر کیوں نہیں ریجیسٹریشن کروائی گئی اب وہ اگر ریجیسٹریشن نہیں کروائی گئی تو پھر تو اسے سزا ملے گی وہ پریزنٹ ویلی ہوگا ججمرس ججمرس ویسے دونوں طرف کی ہیں لیکن یہ ہے اس پر ہم شیئر کر لیں گے اس پر کیس لاغ ہم شیئر کر لیں گے کیس لاغ یہ اگر نکالنا ہے تو پاہ کچھ پیسے دے تو پھر ہم جلے جاتے ہیں اس سنیریو میں کیا ہوگا کیا وہ سنیریو کر رہے ہوں اس سنیریو میں دیکھیں اب اگر وہ ایک دفاع جی سنیریو کروائے گا کیونکہ اب ٹیننسی اگریمنٹ تو آپ نے کہا اورل ہے اور جو ٹیننٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو مالک ہوں اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی ہونرشپ الیڈج کر رہا ہے اس الیڈج کرنے کو کس چیز سے سپورٹ کر رہا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اگریمنٹ ٹو سیل ریٹن فور میں یا وہ کہہ دے کہ آپ نے تو زبانی کلام ہی مجھ سے لے لی ہونے تو جائیں پورٹ میں جائیں ایسی سیچوشن میں اگر اورل تھا تو آپ آئیں ایجیکٹن پیٹیشن فائل کریں ٹین پرسنٹ جرمانہ تو آپ کو پے کرنا ہی پڑے لیکن اگری پارٹ کو کہہ رہیے کہ ہم جو ہے وہ ٹیننٹ ہی نہیں ہے آپ تو کہہ رہیے نا ٹینٹ ہے آپ ٹینٹ کہہ رہیے نا اب منا کیا ہے اس نے یہی کہا کہ میں مالک ہوں اب وہ آئے گا leave to contest فائل کرے گا اور اس کے در کہے کہ میں مالک نہیں ہوں لیکن آپ کو مالک ثابت کرنے کے لیے اسے کوئی نا کوئی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں زبانی کلامی مالک ہوں اور کوئی ایجرمیل نہیں ہے اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو اس allegation کو score کرے تو پھر court ہو سکتا ہے کہ جب leave to contest آئے leave to contest سمجھتے ہیں آپ جو tenant کی طرف سے آتی ہے وہ جواب کے شیپ میں ہی ہوتی ہے لیکن اسے leave to contest کہا جاتا ہے وہ اگر leave to contest خارج ہو جائے تو پھر اس کے خارج ہونے کے ساتھ ہی ایجرمیل پیٹیشن ایکسیپ ہو جاتی ہے جو آپ پراپوزیشن بتا رہی ہے اس میں اگر کوئی بھی ایسا document نہیں ہے جس میں وہ بتائے تو پھر court کہہ گی اور یہ اس میں ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کوئی بیشک oral tenancy agreement ہے لیکن کوئی قرائے کی رسیدات اگر ہوں اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ پارٹی کہتی ہے tenor کہتا ہے کہ میں بطور مالک بہتا ہوں لیکن جو evidence ہے یا جو اس کے allegations ہیں ان کو score کرنے کے لیے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دے رہا لیکن جو landlord ہے اس نے اپنی ejectment petition میں ایسی چیزیں ثابت کی ہے جسے پریمی فشائی نظر آ رہا ہو کہ وہ landlord ہے اور tenant ہے تو ایسی situation میں اس کی leave to contest خارج ہو جائے گی اور ejectment petition accept ہو جائے گی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیکن وہ زبانی کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں اور وہ زبانی کہہ رہا ہے کہ میں tenant نہیں ہوں تو پھر یہاں پر ایک issue frame ہو سکتا ہے کس چیز کا issue whether relationship of landlord and tenant is between the parties or not تو دونوں parties اس issue کے اوپر evidence لے کر آئیں گی جو petitioner ہے وہ اس پوائنٹ پر evidence دے گا کہ میں لینڈلوڈ ہوں اور یہ talent ہے یہ مالک نہیں ہے اور جو talent ہے وہ اس جنس کے evanence لے کر آئے گا لیکن جو آپ نے جو سنیریو کہا ہے اس میں زیادہ chances یہی ہیں کہ اس کی جو leave to contest خارج ہو جائے گی اور اجیک اپیشن مجھے مجھے یہ آپ پتائیے what is a licensee اگر if the person for example sitting there is not a tenant will he be treated as a trespasser will he be treated as a licensee اور یہاں پہ اگر اگر for example tenancy agreement اور ہے اور cash آپ کو بیچ ملتا رہا رہا سیدھے بھی نہیں کو exist کرتی تو رسیدات موجود رسیدات موجود نہیں رسیدات بھی موجود نہ میرے پاس میرے ٹائٹل ڈاکیومنٹ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں چاہتا یہ والا ویسے پھر بھی ایکشلی میں خیال میں جلدی چلے گا لیکن آپ اس کو ٹھیک ہے بات دیکھنے لیکن رسیدات موجود نہیں ہے لیکن کیا لینڈلوڈ فروڈ آف دی رنٹ پرمیس لے رہا تھا یا نہیں لے رہا تھا وہ تو رینٹ ہی ہے کیا رینٹ لے رہا تھا اگر رینٹ لے رہا تھا تو پھر تو relationship of landlord and tenant بن گیا اور relationship of landlord بن گیا تو سب ریمیڈی جو ویلیبل ہے وہ تو ejectment petition ہی ہے اس میں ایشو بیسکلی یہ آتا ہے کہ خاص طور پر آتا ہے جہاں پہ عورتوں کی پروپٹیز ہوتی ہیں اور رشتے دار کبزے میں وہاں پہ بیچ میں بیٹھے ہو وہاں پہ پہ پوسیبلی پلے آم لائسنسی سائیڈ پہ پہ یہ کھیکر زیادہ لیکن یہ وہ سیچویشن وہ آپ کی بار ٹھیک ہے وہ 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 پہ ہوتا ہے جیسے کوئی بینامی کا اگر کوئی کیس ہو جائے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے اکسر کہ یہ عورنر نہیں یہ تو بطور لائسنسی بیٹھی ہوئی تھی لیکن یہاں پر پھر بھی اگر دیکھا جائے زیادہ ایکسپیڈیشیس اور کم سے کم ٹائم میں اگر کوئی ریمیڈی آویلیبل ہے تو وہ موجود ہے اگریمنٹ میں کیا چیز موجود اچھا میں نے سیکشن 5 آپ سے بولا تھا سیکشن 5 کچھ اور بھی کہہ رہا ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے اب کیونکہ تینسی اگریمنٹ کی یہاں پر بات آگئی تو ہم تھوڑا سیکشن 5 کا پورشن سکپ کر کے بعد میں آئیں گے واپس سیکشن 6 کی طرف جاتے ہیں جو کہ بتاتا ہے ٹین سی اگریمنٹ کی کانٹیس کیا کیا ہے سب سے پہلے پرٹیکول ایس اف پارٹیز ان کی ڈیٹیل پرٹیکول اف کیس فائل کریں تو شخص کو لوکیٹ کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو اچھا یہ پلیڈنگز جو ہوتی ہیں پلیڈنگز میں بھی ہم پرٹیکول اف دی پارٹیز لکھتی ہیں وہ کون سا لو ہے جو پلیڈنگز میں پرٹیکول اف دی پارٹی کو گورن کر رہا ہے کوئی جو پلیڈنگز جنرل کو کہتا ہے کہ پرٹیکول اف دی پارٹیز تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نیم آئے گا اس کا اڈریس آئے گا لیکن ہم کاسٹ نہیں لکھا ہوا ہم کاسٹ کیوں لکھتے ہیں کبھی ہم نے سوچ ہمار کیس میں لکھتے ہیں لیکن اس کاسٹ کو لکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا کچھ ایریاس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی گھر کے نمبر بھی نہیں ہوتے دیہاتوں میں اتفاق ایک ہی وزدیت اور ایک ہی گاؤں اور ایک ہی نام ہوتا ہے پھر وہاں پر فرق وہ جو پرسر ہے جس کے خلاف کیس فائل کیا گیا ہے اسے لوکیٹ کرنے کے لیے کم سے کم مشکلات درپیش ہو ایسے بھی اگر وہ اپنی کاسٹ کے بندے کو اپنے ایویڈنس میں پروڈیوز کرتا ہے تو برادری کی وجہ سے اپس میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کو شاید ہائلائٹ کرنے میرا خیال ہے میرے لئے تو بڑی نئی بات تھی جس شخص کے شروع میں چودری ہو جس شخص کے شروع میں چودری وہ جاڑ ہے اور جس کے این پر وہ راج پوری چلے ملک بھی ہوتے ہیں ملک محمد ملک محمد کیوں ملک راج پور بھی ہوتے ہیں جیسے زشان احمد ملک کیونکہ راج پور یہ جو ملک ہوتے یہ بیسیکلی کاسٹ نہیں ہوتی یہ کتاب اچھا چلیں ہم واپس آتی پہلا تو آگیا پرٹیکولز آف پارٹیز پھر دسکریپشن آف پارٹیز ان کی کمپلیٹ دسکریپشن یہ میرا پارٹی آنا چاہیے تھا یہ شاید کلیریکل میسٹک ہوگی ہے یہ ڈسکریپشن آف پارٹی ہے اچھا ڈسکریپشن آف پارٹی جب بھی آپ نے کہیں منشن کرنی ہو ہم لکھ دیتے ہیں کہ 23 new muslim ٹاؤن lahore کلیڈنگ میں بھی اور یہاں پر بھی کوشش کریں کہ حدود عربہ جو ہے وہ بھی لازم منشن کریں کیا ہوتا عربہ نور ساؤ اس کے آگے پیچھے کیا کیا لوکیٹ کر رہے یہ اس لیے یہ نہ ہو کہ ایجیکٹمنٹ پیٹیشن آپ نے کسی اور پرابٹی کے متعلق اور کل کو جو ایجیکٹمنٹ آرڈر یا ڈکری ہے وہ کسی اور پرابٹی میں کوئی اور شو کی جاتی ہے اور جو ایجیکٹمنٹ آرڈر ایمپلیمنٹ کروائے جاتا ہے وہ کسی اور پرابٹی کے اوپر کروائے جاتا ہے اس لیے کم سے کم ہو تو پرابٹی کی ڈسکریشن میں آپ حدود دربہ بھی لازم لکھیں اگر 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 نہیں ہے تو اپنی ایجیکٹمنٹ پیٹ شن نہیں تیسری چیز tenure کہ یہ جو lieutenant agreement ل runt جا لیں aven of tenure care اس کے بعد مہانہ کرایا کتنا ہے ریٹ آف اینہانسمنٹ کرایا بڑھے گا کس طریقے سے کیا سال کے بعد کیوں کہ ایکسور ایگریمنٹس میں لکھا جاتا ہے کہ گیارہ مہینے کی تیننسی لکھی جا رہی ہے لیکن گیارہ مہینے کے بعد یہ تیننسی ایگریمنٹ بڑھایا جا سکتا ہے with the consent of the parties لیکن اگر بڑھایا جائے گا تو پھر پچیس فیصد اضافے کے ساتھ بڑھایا جائے گا یا پھر دس فیصد جو بھی انڈرسٹیننگ ہو دس فیصد میرا خیال چال رہی آج کل تو یہ لیکن آپ کی اپنی انڈرسٹیننگ ہے کیونکہ law نہیں بتا رہا رینٹڈ تیننسی اپنے نہیں بتایا کہ رینٹ کتنے عرصے کے بعد بڑھے گا اور کس ریٹ کے مطابق بڑھے گا پھر mode of payment یہ mode of payment بڑھا ہے اسی سے متعلق آگیا آگیا particulars of bank account mode of payment and particulars of bank account اب ہوتا کیا ہے یہ جو landlord ہے اگر کسی landlord کے دل میں کھوڑ آ جائے اور وہ کہہ کہ ٹھیک ہے ابھی یہ قرائدار بیٹھا تو ہوا ہے چھے مہینے ہوئے ہیں اور چھے مہینے ابھی باقی ہیں لیکن مجھے تو ایک اور شخص نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو اٹھاؤ میں تمہیں اس سے ڈبل اماؤنڈ دھوں گا کہ تم یہاں پر مجھے قرائدار بٹھا دو اب تیننسی اگریمنٹ تو ایکسپائر نہیں ہوا اور mode of payment کے متعلق تیننسی اگریمنٹ سائلنٹ ہے یہ اب کچھ عرصے سے لکھا جانا شروع ہو گیا ہے لیکن اگر آپ پانچ چھے آٹھ دس سال پرانے دیکھتے تو اس میں کوئی mode of payment کوئی back account کا ذکر نہیں ہوتا تھا تو landlord اگر default کی ground بنانا چاہ رہا ہے خود سے تو وہ کیا کرے گا ٹیننٹ اس کے پاس آئے گا ٹیننٹ آ کر کہے گا کہ یہ لے محترم مجھ سے اس مہینے کا rent وصول کر لی تو landlord کیا کرے گا اس کے دل میں خوٹ ہے کیا کرے گا وہ نہیں وہ انکار کر لے گا کہ میں تم سے رسیب ہی نہیں کرتا وہ اس کی ground بنانا چاہ رہے default کی اب ایسی situation میں ان سے کیا کرنا چاہیے ٹیننٹ کو نہیں سیدھا rent کر دولار کے پاس نہ چاہیے notice بھی بجوائے لیکن اس سے پہلے money order بیج دیں money order کر دیں لیکن اگر particulars of bank account لکھا ہوگا تو پھر بڑا صحیح آسان طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے آرام سے جائے گا اس کے bank account میں جا کر ٹیننٹ جو بھی مہانہ کرایا ہے وہ جمع کروا دے اور جو bank account ہے اس کی bank statement جب نکلتی ہے تو اس میں نظر آ جاتا ہے کہ کس نے کرایا جمع کروایا اور کب کروایا کونسی ڈیٹ کو کروایا تو ایسی situation میں اگر tenant کی نیت ٹھیک نہ ہو اور وہ اس کی ground of default بنانا چاہ رہا ہو تو پھر اس کے پاس کوئی رستانی بچتا ہو اگر آپ نے particulars of bank account لکھا ہوگا ہے تو یہ لازمیں لکھیں اندر تاکہ mode of payment لکھا ہو یا تو چیک بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلان account میں جمع کروا دیا جائے یا پھر mode of payment یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسید دے دی جائے لیکن سب سے بہترین mode of payment for the protection of tenant یہی ہے کہ bank account کا ذکر ہو اور tenant اس bank account میں پیسے رسید بھی کرتا ہے اور بعد میں دے دیکھیں بینک میں اگر میں نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر دو نمبر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ریفیوز کرتے ہیں میں تو لے لوں گا اس لیس کو کاما بڑا پریکٹیکل بڑا پریکٹیکل کوسٹن ہے اب یہ کہنا چاہیں کہ بینک اکاونٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اب وہ رسیدات دیتا تھا یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کیا تھا پہلی بار تو یہ کہ وہ منی آرڈر کروا دے ٹھیک ہے منی آرڈر کروا دے لیکن منی آرڈر نے اس میں رسید نہیں کیا تو اب کیا ہو رسید نہیں دے رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسید رہا ہے کہ دیفولٹ کر دیا ہوا دو مہینے کے بعد میں کہہ دوں گا کہ یہ پیج دوں گا پھر یہاں پر کوٹ اسیو فریم کرے گی اس سیچوشن میں کہ وہ جو رینٹ تھا وہ اس نے رسید کیا دیفولٹ ہوا یا نہیں ہوا اس کا اسیو فریم ہوگا اسیو 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 فریم ہوگا اس نے خود بیچ میں غلطی کیا اسیو مگر اس کو لینی لازمی ہے اور اسیو پہک مانے کے لیے آپ کے پاس کوئی کاغذ نہیں موجود اور آپ کے پاس کوئی کاغذ نہیں موجود آپ کو لیف تو کٹیسٹ دی چاہیے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینٹ اگر لینڈلور جو ہے وہ رسیدات نہیں دے رہا تھا اور ٹینٹ پہ کر رہا تھا نہیں اب آپ یہ دیکھیں ٹینٹ پہ کر رہا ہے اور اس کا ڈیفولٹ نہیں ہے تو کیا اسی سیچوشن اس کے لیف تو کانٹیسٹ ریجیٹ ہو جانا چاہیے اس کے پاس سبوت ہی نہیں ہے کہ اس نے پیسے دی ہے اس کے پاس قروف تو نہیں ہے لیکن اس نے اپنے ساتھ دو لوگوں کے فیڈیورس دیئے ہوئے ہیں کہ ہماری موجودگی میں اس نے rent pay کیا ہے اور یہ pay کرتا رہا ہے تو ایسی سیچوشن میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ issue frame ہونا چاہیے to this extent لیکن practically اب آپ دیکھیں practically آپ بات کر رہے ہیں ہونا چاہیے اور practically practically یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کی leave to contest خارج ہو جاتی ہے اور جیک میں پیشن لیکن اگر وہ اللیچ کر رہا ہے کہ میرا ڈیفارٹ نہیں ہے اور وہ اللیچ کر رہا ہے اگر پہلی بات ہوئی ہے کہ جب اس نے رسیدات دینا بند کی تو پھر اسے فوری طور پر جانا چاہیے تھا منی آرڈر کی طرف کیونکہ یہاں پر اس کی غلطی ہے کہ وہ یہاں تو شروع سے ہی رسیدات نہیں دے رہا تھا یا رسیدات دے رہا تھا اور اگدم سے اس نے رسیدات دینا بند کر دی تو پھر کیا سیچوشن یہاں پر یہ ہے سی ٹینیور لازمی ہے کہ میں رائٹ ڈاؤن اگر میں لینڈلا کے بڑے فیور میں کہا رہا ہوں کہ ایک مہینے کے نوٹس کے بعد یہ ٹیننسی آیچ کی ختم ہو جائے گی سو ٹینیور اس نوٹ نیسی سائرے لگی ٹیننسی ایگریمنٹ اس کے ایسے ایسے ختم اس کے کہہ دینے سے ایک مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا ہے ایک اگریمنٹ میں آپ نے کلاوز ڈالا ہو لیکن پھر بھی بات تو یہ افکشن آف گراؤنڈ کیا ہے افکشن آف گراؤنڈ دیکھنی پڑے گی کہ اگر ہمیں جو لاؤ ہے وہ افکشن آف گراؤنڈ میں یہ گراؤنڈ دے رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں تو پھر جب تک ٹیننسی ایگریمنٹ ایکسپائر نہیں ہوا تو پھر میں اس میں تو میں نے ڈیوریشن ہی نہیں لکھی میں نے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مہینے گا میں آپ کو نوٹس دوں گا آپ خالی کر دے دیں گے آپ نے یہ کہا کہ ڈیوریشن نہیں لکھی نہیں لکھی اگر لکھی ہے اور پھر بھی ہو تو پیپل ڈیوریشن جب تک ختم نہیں ہوتی پھر اس کے لکھے جانے سے بھی وہ ڈیوریشن ختم ہونا چاہیے لیکن اگر ڈیوریشن نہیں لکھی ہوئی تو پھر یہ ہے کہ اسے ایک مہینے کا نوٹس دیا جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجیکم پتیشن جو ہے وہ فائل کی جا سکتے ہیں یہ پگڑی کیا چیز ہوگی ہے یہ پگڑی اب amount of advanced rent and پگڑی اب یہ پگڑی جو ہے یہ unfortunately یہ جو ہمارا rented premises act ہے اس نے یہ پگڑی کی definition نہیں دی اب یہ definition دے دیا ہے لیکن وہ definition سمجھے بھی نہیں جا سکتے وہ definition کیا ہے وہ rented premises act کہتا ہے any amount other than advanced rent or security is پگڑی اب یہ ہے پگڑی کی definition جو rented premises act کہہ رہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پگڑی کا word کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ contents of tenancy agreement اگر پگڑی rent اور amount of advanced rent سارے mention ہے تو ان کو لکھا جائے اب advanced rent کیا ہوتا ہے security کیا ہوتی ہے اس کا خرق آپ کو بالو ہے what is advanced rent advanced rent یہ ہوتا ہے کہ جب tenancy agreement لکھا جا رہا ہے تو تین مہینے کا یا ایک مہینے کا advanced rent جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے لیکن وہ جو advanced rent ہے کیا وہ after expiry of tenancy agreement واپس کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا لیکن اگر security لی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایک لاکھ روپیہ security آپ دے دیں advanced rent بھی یہ understanding ہوتی ہے parties کی اپس میں کہ وہ ویسے تو یا تو advanced rent ہوتا ہے یا security ہوتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو advanced rent بھی دیتی ہیں آپ دو لاکھ روپیہ security بھی لے لیں ایک مہینے کا کراہ تیس ہزار روپیہ ہے تین مہینے کا آپ advanced rent لے لیں اور دو مہینے کا آپ دو لاکھ روپیہ security لے لیں اب after expiry of tenancy agreement وہ جو security کی amount ہے وہ تو واپس ہوگی وہ اسے دو لاکھ روپیہ کی ہے لیکن وہ جو amount ہے advanced rent جو تین مہینے کا تھا وہ تو بطور advanced گیا کیا چیز بطور advanced کی rent کی وہ واپس نہیں جائے گی اب یہ جو پگڑی ہے اگر کوئی بھی رقم ان کے پاس ان کے ساتھ سیٹرڈ انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن وہ not included ہے بطور security اس کو security بھی نہیں کہا جا سکتا اور اس کو آپ advanced rent بھی نہیں کہہ سکتے اگر کوئی بھی اس کے علاوہ ان کے درمیان کی رقم سیٹرڈ ہوتی ہے یا وہ ایک دوسرے کو پابند کرتے ہیں تو وہ پگڑی کی ہے لیکن ابھی بھی اس پہ security آپ adjust کر سکتے ہیں اگر expire کرنے کے بعد وہ آپ کو expire کرنے کے بعد وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا اور سیکیورٹی جو ہے اسے سیکیورٹی اماؤنٹ کانوٹ بھی ایجسٹڈ ان این این ای سرکمسٹانسز ایون ایف این ڈیفارٹ دیکھیں ایڈوانس ٹرینٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا فارق ہم نے جو بھی دکھا مثال کے طور پر آج ہے اپریل کی فرسٹ آری اور آج سے وہ اس نے پوزیشن لے لیا رہی انٹری پرمیسیز کا لینڈاوڈ کہتا ہے کہ مجھے آپ ایڈوانس ٹرینٹ دے اب ایڈوانس ٹرینٹ ہے تین مہینے کا وہ جو پہلے تین مہینے ہے ان کا ایڈوانس ٹرینٹ اس نے لے لیا اور سیکیورٹی اس نے لے لی دو لاکھ روپیاں اب ایجسٹمنٹ کی جہاں تک بات آسکتی ہے یہ جو ان کا محمد احمد قیون صاحب کا جو پوائنٹ تھا کیونکہ یہ پوائنٹ بار بار کوٹ کے سامنے آتا ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو وہ ٹینٹ کہتا ہے کہ میری آپ جو اماؤنٹ ہے ڈیفولٹ کی اس سیکیورٹی میں سے ایجسٹ کر لیں میرا تو ڈیفولٹ بنتے ہی ہیں میں نے دو لاکھ روپے کی سیکیورٹی دی ہوئی ہے ایک لاکھ روپیاں میرا ڈیفولٹ ہے اس کی طرف پیسے ایک لاکھ سے زیادہ ہیں لہذا وہ اماؤنٹ ایجسٹ کر دی جائے لیکن وہ اماؤنٹ ایجسٹ نہیں ہو سکتی لیکن اس کا question arise اکثر propositions میں ہو جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے ماؤنٹ that may be adjusted لیکن جو ایڈوانس ٹرینٹ ہے اس کا تو تو ایجسٹمنٹ کا کوائنٹی رائز ہی ہوتا کیونکہ یہ تو تین مہینے کا ہے یا ایک مہینے کا ہے یا دو مہینے کا ہے دو مہینے جب گزریں گے تو پھر تو اگلے مہینے کا کرایا لینے کی باری آئے گی وہ اس کی تو ایجسٹمنٹ ویسے ہی آؤٹ آف question ہوں گے ڈیفولٹ ہوتا ہے اگر آپ نے دو مہینے کے بعد ٹرمینٹ کر لیا تین مہینے کی ایڈوانس رنٹ لیا ہوا دیکھیں اب یہ بھی اب question آ گیا کہ یہ تو ان کا اپس میں اگر انڈرسٹیننگ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اس طریقے سے وہ اس کو پابند نہیں تھا واپس کرنے کے لیے کیونکہ ٹرمینٹ جو ہے وہ تو ایک سال کے لیے لکھی گئی اب اگر ان کی اپس کی انڈرسٹیننگ ہے تو اگر وہ چاہے تو وہ اس کو واپس لیا جا ستا ہے کیونکہ ٹرمینٹ کس چیز کی ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس رنٹ کی اگنس نہیں ہو سکی ایک سال کے لیے اس نے میرے سے جگہ لیے تین مہینے کے بعد بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا میں نے بڑا اچھا بیچ میں بندہ چھوڑ دیا اس کے لیے what is this a security for for damage to the property and is it adjustable against actual damages کس چیز کی ہے یہ جو security ہے یہ ایک بات تو اس میں بڑی کلیر ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی situation میں rent کے ساتھ adjustable نہیں ہو سکتے کہ ایک دیفالٹ ہوا ہے ایک لاکھ روپے کا اور لینڈلورڈ الیجکار ہے کہ اتنا ڈیفالٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دو لاکھ روپے security دی ہوئی ہے تو میرا ایک لاکھ روپے وہاں سے deduct کر کے باقی رقم مجھے واپس دلوا دی جائے تو میں تو ڈیفالٹ ہوئی نہیں یہ possible نہیں ہے یہ ایک طرح سے guarantee ہے یہ کس چیز کی guarantee ہے یہ کس چیز کی security ہے کہ میں نے آج جس حالت میں یہ demise property possession میں لی ہے i undertake کہ میں ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اسی position میں اسی حالت میں میں یہ property landlord کو واپس کروں تو اگر وہ landlord اگر وہ توڑ بھول کرتا ہے کچھ impair کر دیتا ہے کچھ اسے loss جو ہے وہ پہنچاتا ہے کچھ damage دیتا ہے تو وہ پھر جو security ہے جو landlord ہے وہ اس میں سے deduct کر سکتا ہے لیکن rent میں سے کیونکہ دیکھیں اس کا فائدہ tenant ہی لینا چاہے گا یہ کہہ کر کہ یہ جو rent ہے یہ آپ deduct کر لیں security میں سے لیکن نہیں اس میں صرف deduction tenant نہیں کہہ سکتا کہ deduction اس پر آپ چاہیں گے یہ تو پکڑی کا جو لیگل status ہے انفرچنیٹلی اس میں یہ جو ریکاوری آپ کہہ رہے ہیں اس میں کہ اگر تیس سال پہلے اس نے امانٹ ڈی تھی اس میں پھر سیور کورٹ میں جانا پڑے گا اس میں اسٹیبلش ہے اس میں ویسے دونوں سائلز کے کچھ ہیں ابھی ریسنٹلی ایک کیس میں ساکو نسان صاحب کے پاس میرا تو سبریم کورٹ کا لائسنس نہیں تھا لیکن نیچے سے کیس کو میں ہی دیکھتا رہا تو میرے دوست ہے ان کو میں نے یہ کیس جب سبریم کورٹ کے لئے دیا تو یہی امانٹ کی بات ہے کہ وہ جو امانٹ تھی تو ساکر نسان صاحب نے یہ اس آرڈر کیا کہ جس جو امانٹ ہے یہ جو امانٹ ہے یہ اس کو سیور کورٹ سے جا کر رکبر کرتے یہ میں آپ سے شیئر بھی کرنوں گا جی سر اگر اگر افرانس رینٹ سے لے ایک پاری سے آرہ یا آپ کے لئے رننگ رینٹ لے آپ جانے کی مجادہ سنگی ہے یا وہ افرانس رینٹ پر اس بہر ان کے ساتھ میں ایس پائر ہوگا وہ افرانس رینٹ پر اس کے پاس نہیں 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 کیونکہ دیکھیں اس کی ترم جو ہے اس کا مطلب ہے ایڈوانسٹ رینٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تین مہینے کا رینٹ تھا وہ ایڈوانس لے لیا جیا ہے اگر یہ تین مہینے ایکسپائر مہن سے پہلے کلیم کیا جائے تو پھر تو یہ اتنا سیکیورٹی یہ بھی ہوگی تو وہ تین مہینے تک تو کلیم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے بعد کلیم کیا جا سکتا ہے اس کو آپ آخری تین مہینوں کا رینٹ کہہ سکتے ہیں آخری تین مہینوں کا رینٹ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لاؤ گورن نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن انڈیسٹیننگ ہوتی ہے آپس میں اگر آپ لگے دیں کہ یہ آخری تین مہینے کا ہے لیکن ڈیفالٹ ہو جائے اگر اس سے پہلے تو پھر وہ کہے گا جی یہ جو میں نے ڈیفالٹ کیا ہے اس کا تو میں نے پہلے زہی ایڈوانس میں دے دیا ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ کلیم کیا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو فرسٹ تھری جو منس ہے اس کا ہی رکھا جائیں باقی اگر آپ کوئی بہتر رہے دینا چاہتے ہیں تو بگڑی is refundable is it not actually because اگر اس کو یہاں پہ اکنالیج کر لیا گیا ہے کانون کے اندر کہ it is an additional amount that you pay and you've paid it actually in order to enter into this tenancy agreement تو اس کا refund کا اس پہ markup کا کیا سوال بیچ میں پیدا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے نہیں آپ نے اس کے just for the right of entering into that agreement you gave that money یہ تو اس میں ہے یہ بات تو ہے وہی بات آگی نا کہ یہ یہ جو پگڑی کا کیونکہ ہم نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ کبھی بہت سے پوائنٹس ابھی بھی unsettled ہیں اور ان میں confusion ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پگڑی کا جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی ابھی تک کچھ کورس کلیر نہیں ہے لیکن یہ refundable تو ہے پگڑی کی جو amount ہے اگر آپ کچھ اس میں مزید اپنے شیئر کرنا چاہیے کوئی اگر کوئی ہائی کوڈ کا کسی کو یہ وہ پوائیٹری پرائیس کرتا ہے انٹر کے پرمیسیز پرکال is high demand یہ یہ ہوتا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں پگڑی واپس کرتا ہے نہیں اگر میں نے پگڑی پہ اگر میں نے ٹیکس دے دیا تو پھر یہ میری ایکشلی بیچ میں تھی اگر ٹیکس دے دیا تو پھر تو زہاری بات ہے آہو اس کے دنیا میں کوئی کی ایک ہے جو بہت آہو کہیں انٹر تارچ میں رینٹ پہ ایک بلک ہے رینٹ سیکمنٹ ہے اگر نمی نمی ملک سیکمنٹ ہے جن کا رینٹ بہت کام ہے عمراہ اس کو گودویل بھی کہا جاتا ہے اس کو گودویل کہا جاتا ہے وہ تو ری فرنی بل ہے اچھا یہ اگلا ہے سیکشن فائیو اب ہم دوبارہ سے سیکشن فائیو پر واپس ہاتھیں کیونکہ ایک بہت اہم اس کا پورشن ہے جیسٹریشن کا سیکشن فائیو ایک سیکنڈ میں سوری مجھے بیچ میں سو جائے یہ جو آہ کاف والی پروپٹیز اور یہ جو ساری پروپٹیز ہیں وہ تو نہیں یہاں پہ بیچ میں جائیں گے بکرز ان کے قانون میں اچھا سیکشن فائیو کی طرف واپس جاتے ہیں آر لینڈلوڈ شیل پیزنٹ دہ تینسی اگریمنٹ بیفور دی رینٹ ریجیسٹر آر یہ بھی منڈیٹری پرویزن ہے کہ وہ جو لینڈلوڈ جو اپنی تیننک کے ساتھ تینسی اگریمنٹ بنا رہا ہے دیکھ لینڈلوڈ is باؤن تو پیزنٹ دی تینسی اگریمنٹ بیفور دی رینٹ ریجیسٹر آر اب وہ رینٹ ریجیسٹر آر کیا کرے گا the land registrar shall enter the particulars of the tenancy in a register affix his official seal on the tenancy agreement retain a copy thereof and return the original tenancy agreement to the landlord کہ وہ کیا کرے گا ان کے پاس اپنا register maintain کرے گا اس register کی اوپر جو کی اس tenancy agreement ہے اس کے جو particulars ہیں وہ سارے mention کیے جائیں گے original جو copy tenancy agreement کی ہے وہ landlord کو واپس دے دی جائے گی اور ایک copy اپنے پاس رکھ لے گا لیکن اس کے اوپر اپنی stamp لگا دے گا یہ ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا جو tenancy agreement ہے اس کا جو first page ہے اگر وہ tenancy agreement register ہوا ہو تو first page کی back side پر وہ ایک stamp لگی ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیکن وہ جو step ہے وہ کس کی ہوتی ہے کبھی آپ نے گھر سے دیکھا کوئی register document آپ کی نائے سے گزرا ہو کس کی ہوتی ہے special judge rent کی نہیں ہوتی کہ rent register کی ہوتی ہے rent tribunal special judge rent tribunal کی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے اچھا یہ اگلی ہے a tenancy agreement entered in the office of a rent registrar or a certified copy thereof shall be a proof of the relationship of landlord and tenant اس کا مقصد اصل یہ ہی ہے تاکہ once for all جو ان دونوں کا relationship of landlord and tenant یہ اچھی طرح establish ہو جائے تاکہ کل کو اگر کوئی بھی dispute arise ہو اور اگر ejectment position فائل کرنا پر جائے تو کم از کم یہ جو tenant ہے وہ اس ejectment proceedings میں جا کر یہ پڑی نہ لے کہ میں تو اس کا tenant ہو ہی نہیں tenancy agreement entered in the office of a rent registrar کا کیا مطلب کہ agreement اس کے سامنے ہوا ہو نہیں کہ entered کا مطلب ہے اس کے register میں داخل جو کیا گیا the rent controller وہ لکھا ہے اس کی the tenancy agreement entered in the اس کا مطلب ہے the rent registrar shall enter the particulars یعنی کہ اس کے ماہ اس کے particulars اس کے داخل کر اس کے particulars یہ نہیں کہ وہاں پر ہی بیٹھ کر execute کیا جائے گا یہ چیز نہیں ہے لیکن ہم نے تو سنا ہو ہر کلائنٹ آکے ہمیں کہتا ہے کہ ہم تو گیارہ مہینے سے کم کریں اس کو register کرانے کی ضرورت ہی نہیں نہیں وہ دور جیسٹریشن ہے دور جیسٹریشن ہے اگر گیارہ مہینے سے کم کی ریجیسٹریشن ہے تو پھر اس کے مطابق ریجیسٹریشن تو ہر حال میں ہونی ہی ہونی ہے یہ جو سیکشن فائیو کی ریجیسٹریشن ہے وہ عاملہ ختم ہو گیا نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی خیرے تو سید ہم چلتے آگے ہیں ٹھیک ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ کچھ اور کہا گیا ہے وہ جیسٹریشن جو آپ ریجل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیوں ختم ہوا ہے دو طرح کی جیسٹریشن پہلے تو یہ تھی کہ گیارہ مہینے سے جو کم ایسٹریشن ہے وہ کہاں پر ایسٹریشن کے لئے جایے جاتا تھا کہاں پر ایسٹریشن کے لئے جایے جاتا تھا به اچھا یہاں پر term use ہوگی ہے rent registrar special judge rent کی term use نہیں ہوگی کیا rented premises act نے یہ کہا ہے کہ جو بھی rent registrar ہے وہ وہ ہوگا جو special judge rent ہے کیا یہ کہا ہے نہیں یہ جو rent registrar ہے اس کے مطلق ایک section ہے پورا section 17 rent registrar section 17 کے مطابق rent registrar کون ہے special judge rent یا جو rent tribunal ہے وہ rent registrar نہیں ہے اگر ایک second دیں تو میں ذرا اس کو save سلائد سلائد جی section 17 rent registrar the government shall appoint a rent registrar in a district or an area as it deemed necessary کہ کسی بھی area میں کوئی بھی rent registrar جو government ہے وہ کوئی کر سب کی کوئی سی government obviously provincial government یہ تو clause 1 ہے clause 2 the rent registrar shall maintain a register to enter particulars of our tenancy agreement agreement to sell or any other agreement in respect of rented prices clause 1 کی طرف میں واپس جاتا ہے کیونکہ clause 2 تو کہہ رہی ہے کہ rent registrar نے اپنے پاس کو register maintain کرنا ہے جس میں particulars of the tenancy agreement وہ لکھی جائیں گی لیکن rent registrar ہے کون the government shall appoint a rent registrar میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پر دوست موجود ہیں آخری دفعہ registration کب کروائی تھی کسی rent agreement آپ نے کروائی تھی کب کروائی تھی کہاں سے کروائی تھی اور آپ کے علاوہ سیور کوٹ سے سپیشل جیج رنٹ سے کروائی تھی کون سے سال میں 2.16 میں کروائی تھی اچھا اگر میں کہاں کہ آپ کی 2.16 میں جو جیسوشن کروائی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اچھا آپ کی اپنی نہیں ٹھیک ہے نہیں تو بالکل وہ ہندر پرسنٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی اچھا ایسے ہے کہ یہ تو دوہزار نو میں آیا یہ دوہزار پندرہ سوڑہ تک سترہ تک سپیشل جیج رنٹ ٹریبنل جو ہوتے تھے ان کے پاس اپلیکیشن فائل ہو رہی تھی فار جیسٹویشن آف ٹینسی اگریمیٹ اور وہ بھی کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم تو رنٹ ٹریبنل کا کام کر رہے ہیں تو آپ رنٹ ٹریسٹوار تو اور کوئی تھا ہی نہیں جو سب سے پہلا ایک تھا کون سا تھا رنٹ رسٹکشن آرڈی کیا اس کے اندر یہ جو ٹینسی اگریمیٹ ہے اس کی ریجیسٹریشن کی کلاؤز تھی اس کے اندر کوئی کلاؤز نہیں تھی ریجیسٹریشن کی اس کے بعد جو سب سے پہلا لاؤ انٹروڈیوز ہوا وہ کون سے سا میں ہو دو سا میں دو سا میں بھی آیا تھا اس کے اگر پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ جو رنٹ ایگریمیٹ ہے انہیں ریجیسٹر کرویا جائے اور اسی وقت انہوں نے جو ججز بٹھائی تھے رنٹ کنٹرولر بٹھائی تھے انہی کو آثورٹی دی کہ نہیں کرتی کیا تب تک رنٹ کنٹرولر رنٹ کنٹرولر کا ورہ جیسے یوز کرنا ٹھیک نہیں ہے کیا وہ رنٹ ریجی سٹار کا کام کر رہی ہیں کیونکہ کرتے رہی ہیں اب میرا خیر اب نہیں کر رہے اب تو ان کو وضع طور پر ہائی کورٹ سے میسی جا گیا ہو ہے لیکن پچھلے سال تک کر رہے تھے اچھا گورنٹ نے 2009 میں ایکٹ آ گیا 2010 گزر گیا 2011 گزر گیا 2012 میں ایک نوٹیفکیشن گورنٹ نے جاری کر دیا اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو شخص ہیں ان کو ہم رنٹ ریس ٹرار کی ایتھارٹی دے رہے ہیں اب وہ کون تھے وہ ہم نوٹیفکیشن دیکھ لہے تھے نوٹیفکیشن ڈیٹی چھبیس ایک دو ہزار بارہ یہ نوٹیفکیشن ہے چھبیس ایک دو ہزار بارہ کا نمبر ایس او جو جو شر 3 4 4 4 2004 جو یہ آپ کی نظر سے شاید گزر ہو دی گورنر بارہ جو پنجاب امائشن پنجاب پنجاب creators ، ا wheel جوس �로 combược بري grapes ا ڈی Stevie to enter particulars of tenancy agreement agreement to sell or any other agreement in respect of rental premises پھر rent registrar shall ensure adherence to provisions of Punjab rental premises ایک دو ہزار بارہ میں وہ میں نے آپ سے جو عرض کی نا کہ دو ہزار سولہ میں میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوئی لیکن دو ہزار بارہ میں یہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہوا تھا جس کے بعد جتنے بھی دیکٹی ڈسٹرک آفیسرز جو ریسٹریشن کے متعلق بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھبیس ایک دو ہزار بارہ کو یہ آثورٹی دے دی گئی کہ رینٹر پرنسیز ایک کے سیکشن سترہ ایک سترہ ایک یہ دیکھئے دی گورنرشن اپوائنٹ سترہ ایک کے تحر اس کا مطلب ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف رینٹ ریجیسٹراز ہو گئی اب وہ کون تھے دیکٹی ڈسٹرک آفیسرز جیسٹریشن یہ ہمارے ہاں ہر تحصیل میں بیٹھے ہوئے زلو میں بھی بیٹھے ہوئے لیکن ان فارچونیٹلی دو ہزار بارہ میں یہ نوٹیفکیشن آلی کے باوجود دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تک یہ جو اپلیکیشن فائل ہوتی رہی ہیں وہ ہوتی رہی ہیں سپیشل جیج رینٹ کے پاس for the purpose of ریجیسٹریشن آف تینسی اگریمنٹ اور ان کو یہ انٹرٹین بھی کرتے رہے ہیں ان کو یہ ریسٹریشن کرتے ہیں ان کی ریسٹریشن جو ہے وہ کرتے رہے ہیں آپ کا سوال اچھا یہ تو نوٹیفکیشن آ گیا یہ نوٹیفکیشن آپ کے ناریج میں نہیں ہو گیا اچھا اس نوٹیفکیشن وہ غلط ہے وہ غلط ہے میں چاہتا ہوں کہ احمد قیون صاحب یہ نوٹیفکیشن یہ سارے رینٹ کنٹرولرز کو آپ کا لیکچر کیوں نہ میں بھیجھ دوں اچھا اب ابھی پہلے اس پر رہتے ہیں چلو اچھا پرپوزیشن یہ ہوئی کہ ایک اپلیکیشن فائل کی گئی اس کے پاس سپیشل جیج رینٹ کے پاس for the situation انہوں نے وہ اپلیکیشن خارج کر دی یہ میں نے ابھی آپ سے پہلی ڈسکس کیا دیں کہ آپ لینڈلورڈ نہیں ہیں کہ آپ لینڈلورڈ نہیں ہیں اس کے پاس اگریمنٹ ٹو سیل تھا کہ کیا کو نہیں اس کے پاس کوئی دارکومنٹ ہی نہیں تھا ایک گریمنٹ ٹو سیل نہیں تھا لیکن اس کے پاس کوئی ایسا دارکومنٹ نہیں تھا جسے وہ پروف آف آنرشپ جو ہے وہ وہ ثابت کرسکے اگر ٹیننٹ آگے سے ڈنائی نہ کرے کنائنس بھی تو ہو سکتی ہے نا اس لئے یہ کنائیونس بھی تو ہو سکتی ہے لیکن ٹیننٹ کوئی اور ہے یہ رنٹ کنٹرولر کا کام ہے کہ وہ اپنی تسلی کرے یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ڈاکومنٹس آ رہے ہیں ان کو جسٹر کیے جارہے ہیں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ٹیننٹ آگر کہے کہ جی میں ہوں میں ٹیننٹ ہوں ہو سکتا ہے جو اثر لونر ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو اس کا ٹیننٹ کوئی اور ہو کنائیونس کے ساتھ ان اشخاص کی کنائیونس کے ساتھ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ریجیسٹر کیا جا رہا ہو جو فورج ہو تو اس لیے ضروری ہے کہ سپیشل جج رنٹ اپنی سٹیٹیس فیکشن کرے کہ جو شخص میرے پاس آ رہا ہے ریجیسٹریشن کے لیے آیا وہ لینڈلورڈ ہے بھی یا نہیں اگر وہ لینڈلورڈ اس لیے ہے کہ وہ رنٹ ریسیو کر سکتا ہے تو آیا اس کے پاس آثورٹی ہے یا نہیں انٹائٹلمنٹ ہے یا نہیں یہ تسلیح کس نے کرنی ہے سپیشل جج رنٹ نہیں کرنی ہے اب جو یہ والا کیس ہے دوہزار ستنا میبھی اب شاید ریپورٹ ہو گیا پی ایڈی میں لیکن ہائی کورٹ کی ایک ویب سائٹ پر بھی یہ ریپورٹ ہوتی ہیں دوہزار ستنا ہے لاہور ہائی کورٹ لسی 2581 یہ آپ کو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے پوری ججمنٹ مل جائے گی اس میں کیا ہوا اس میں جو پٹیشنرز تھے یہ نو پانچ دوہزار ستنا کی ججمنٹ ہے انہوں نے چیلنج کیا اچھا انہوں نے نیچے ایک اپلیکیشن فائل کی فار دی پرپوز آف ریجیٹریشن آف ایگریمنٹ ان کی یہ اپلیکیشن خارج ہو گئی کیوں خارج ہوئی اس پوائنٹ پر خارج ہوئی کہ آپ نے تو کوئی اونرشپ کے ڈاکمٹس پروائیڈ ہی نہیں کی ہے اب جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے تو ہائی کورٹ نے جو بھی کونٹیسٹنگ میٹرز تھے ان کو سامنے رکھ کر تین کسٹن بنائے کسٹن نمبر ون کسٹن نمبر ون یہ کہ کیا سپیشل جج رنٹ کوئی بھی تینسی اگریمنٹ ریجیسٹر کر سکتا ہے یا نہیں whether he is entitled he is authorized to register or to work as رنٹ ریجیسٹر while he is working as a capacity in a capacity of سپیشل جج رنٹ پہلے پسٹن دو یہ تھا دوسرا پسٹن یہ تھا کہ کیا جب کسی رنٹ ریجیسٹر آر کے پاس اگر کوئی تینسی اگریمنٹ ریجیسٹریشن کے لیے آیا ہے تو کیا وہ ownership کے document مغوا سکتا ہے دوسرا question یہ تھا کہ وہ کیا ایسی documents مغوا سکتا ہے کیا اس کے پاس authority ہے کیا اس کو ضرورت ہے ایسی documents مغوا لے کے لیے جس سے ownership ثابت ہو رہی ہو اور کس stage پر مغوا لے ہے جب ریجیسٹریشن تینسی اگریمنٹ کی ہو رہی ہے یہ question number two تھا third question کیا انہوں نے بنایا third question یہ بنایا کہ کیا جو ہمارے senior judges ہیں ان کے پاس جب کوئی ejectment petition یا کوئی بھی rent کی petition آتی ہے تو کیا وہ اسے باقی rent controllers کے پاس بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے یہ تین آگی question number one آیا جو special judge rent ہیں ان کے پاس authority ہے یا نہیں تو اس judgment میں تو ویسے کافی چیزیں discuss ہوئی یہ notification بھی discuss ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ on the ground of this notification صرف اسی کی ground پر کسی بھی rent controller کے پاس 2012 کے بعد یہ authority نہیں ہے کہ وہ کسی بھی rent agreement کو register کر سکے آپ نے application file کی ہوئی یا ہو گیا register چلے ہو گیا تو well and good لیکن وہ illegal exercise of jurisdiction ہو گی کیونکہ ان کے بعد jurisdiction نہیں تھی ایک اور 2012 کی notification کی وجہ سے پھر دوسرا 2017 law hiker 2581 کی وجہ سے یہ نہ آپ کو پرویل کر دوں گا آپ خود بھی نکال سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ notification آج کا ہوا ہے لہٰذا اس notification کے بعد جو special judges rent tribunals ہیں وہ authority exercise نہیں کر سکتے اب یہ authority کون exercise کرے گا وہ جن کو rent register deputy district officers registration اب ان کی authority ہے کہ وہ exercise کریں اس authority کو بطور rent register دوسرا question یہ رائز ہوا جو انہوں نے بنایا دوسرا question وہ یہ تھا کہ کیا جو rent controller ہے یا جو special judge rent ہے وہ tenancy agreement کو register کرتے ہوئے ownership کے documents مہنسل آ سکتا ہے تو اس کا ہائی court نے یہ answer دیا کہ بلکل مہوانا چاہیے کیوں نہیں مہوانا چاہیے بھئی آپ کے پاس ایک شخص آرہ ہے وہ مہوانا آگے ہوتی ہے اپیل کب ہوتی ہے جب final order انہوں نے کیا کیا ہوں جیسا اب نے تو اس کو entertain ہی نہیں کیا اس لئے دیکھیں ہائی کو آرہ کیا چیز فائل ہوتی ہے اگر ایک اپیل فائل ہو جائے اگر بھی اپیل فائل ہو جائے final order کے خلاف تو اس کے بعد کیا ہوگا second appeal ہوگی rate petition کیوں rate petition ہوگی کیونکہ specifically یہاں پر لکھ شوڑا ہے کہ no appeal lies against the order of district judge اس کے order کے خلاف کوئی appeal نہیں کرتی اچھا final order final order eviction کا بھی ہو سکتا ہے final order ejectment petition خارج ہونے کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں تو اس میں لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہائی کورٹ نہیں یہ final order ایسے نہیں سمجھا جا سکتا یہ final order نہیں سمجھا لے گا اچھا اب اس اس کے متعلق ویسے دیکھا جائے اگر notification آگیا ہوا تھا اور اس کے بعد اگر registrations ہوئی ہیں تو وہ تو registration ان کی تو کوئی value in the eyes of law ہوتی ہی نہیں اگر دیکھا جائے ان کو دوبارہ سے ان کو دوبارہ سے registration کروانی چاہیے جو جو ججمنٹ ہے یہ والی جو پہلی ججمنٹ ہے اس point اور شاید آخری بھی ابھی تک اور کوئی ججمنٹ نہیں ہے اس point کے اوپر ان کو چاہیے تھا کہ once for all یہ بھی settle کر دیتے کہ جو غلطی سے rent controllers یا special judge rent جو ہیں ان کی کیا fate ہے لیکن انہ نے اس کو decide نہیں کیا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو ان کو دوبارہ سے register کیا جائے جو دو زیاد بارہ کے بعد کی ہیں اب لیکن ہو کیا رہے ان کو اسی طریقے صحیح ٹریٹ کیا جا رہے جیسے وہ rent register نہیں اس کو کیا ہے لیکن دوبارہ سے registration کی ہو جانے چاہیے اچھا اگر کوئی شخص اس کے کوئی بھی provision جیسے mandatory provision ہے کہ landlord shall present the 10C agreement کہا پر کرے گا 10C agreement before rent register اگر وہ rent register کے past 10C agreement اپنا پیش نہیں کرتا تو اس کے خلاف تو اپن punitive action لینا چاہیے ہم کہتے جرمانہ ہوگا لیکن یہ جرمانہ کیوں ہوتا ہے یہ کون سی provision ہے یہ section 9 ہے جو بتاتا ہے effect of non compliance if a tenancy does not conform یہ conform نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے conform کہ اس کے مطابق نہیں ہے جس میں یہ requirement ہے اس law کی اس requirement کو fulfill نہیں کر رہا if a tenancy does not conform to the provisions of this act the rent shall not entertain an application under this act for deposit of rent لیکن اگر وہ application file for deposit of rent تو اس سے بھی جرمانہ ہوگا لیکن اس سے اترہ جرمانہ نہیں ہوگا جتنا landlord کو اس سے 5% جرمانہ ہوگا کہ اگر if tenant approaches rent tribunal then he shall have to pay fine equal to 5% of annual rent اگر ایک مہینے کا قرائے دس ہزار ہے تو ایک سال کا کتنا ہو گیا ایک سال ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ بیس ہزار کا ٹین پرسنٹ کتنا ہو گیا تو یہ بارہ ہزار وہ پہلے جمع کروا دیں اور اس کی جو رسید ہوتی وہ اپنی جیک پریشن کے ساتھ لگا دیں تو فور پریشن ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں لگاتا تو یہ ٹین پرسن اٹھ پرسن دونوں کے لئے یہی پروسیجر ہے اگر ٹین جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے سمیٹ کر دیں اور اس کی رسید بھائی سے کون سا ہوتا ہے بتی سہی کا جو فور ہوتا ہے اس کی اوپر بار لینڈلوڈ آتا ہے تب بھی یہ پروسیجر اگر ٹین آتا ہے تب بھی یہ پروسیجر فرج یہ ہے کہ لینڈلوڈ نے ٹین پرسن دینا ہے اور ٹین پرسن دینا ہے اگر ٹین ہے دیکھیں جو کرایا ہے وہ اپنی جگہ ہے کرایا تو اسے دینا ہی پڑے گا کرایا دینا پڑے گا اسے اس کے لیے وہ الگ ہے وہ الگ ہے وہ لیبل کون ہے دیکھیں بھیلی کا بیل پی کرنا کیا لینڈلوڈ کی ڈیوٹی ہے اس نے پی نہیں کیا تو پھر بھی جو کرایا ہے اس میں سے یہ جس نہیں ہو گا کرایا آپ پھر رینٹ کلڈولا کے پاس چلیں یہ دیکھیں چتنے بھی ڈیسپیور ہوتے ہی اس طرح کی ان کو کون ریزول کرے گا یہ جو رینٹ پی ایٹ ہے یہ سی پرپس کے لیے تاکہ ان کے سارے ڈیسپیور ریزول کیے جا سکتے اچھا اب دو اس کے ہم نے کتنے پورشن ہم نے دیکھے سب سے پہلا creation of tenancy دوسرا تھا obligation of parties تھوڑا سپیڈ بڑھائیں گے کیونکہ اشارہ مجھا آگیا کہ time تھوڑا ہے دوسرا ہے obligations of گرمی ورشن obligations of the parties and grounds of eviction سکشن بارہ obligation of landlord یہ سکشن بارہ پہلے landlord کو کہتا کہ بھائی تم نے کچھ کام ہے جو کرنے ہے obligation ہے کہ تم نے یہ کرنے ہے پھر کہتا ہے بھائی خبردار کچھ کام ایسے ہیں جو سوچنا بھی نہیں کرنے دا اچھا وہ کام ایسے کون سے ہیں جو landlord پابند ہے کرنے کے وہ ہے سب سے پہلا جو rent agreement ہے کیونکہ law presume کرتا اس کے رابیٹی ہے جب اس کو ٹیننٹ آ کر کہ یہ دیکھیں کھڑکی ٹوٹنے والی ہے دیوار میں سے پلسر رہا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے ٹیننٹ کا اور لینڈلوڑ کی ڈیوٹی ہے کہ جتنا بھی کوئی ریپیئر وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے وہ کریں سی یہ سیکیورٹی تو اس نے یہ دی ہوئی ہے کہ اگر ہم بیچ میں کرنا تو دیکھیں سیکیورٹی یہ نہیں ہے سال کے طور پر جو ٹیننٹ ہے اس کے بچے بڑی شرارتی ہیں انہوں نے ساری دیواروں پر اپنے ابو کی تصویریں بنا دی انہوں نے اب وہ جو ٹینٹ ہے وہ جاتے لینڈلول کہ یہ میری تصویریں بنا دی ہے بچوں نے جن جا کر ریپیئر کر رہے تو یہاں پر وہ پابند نہیں ہے یہاں پر وہ کہے گا بھائی یہ ریپیئر میں نہیں کر سکتا ہے یہ آپ جان موچ کر اس کو خراب کیا ہے ہاں اگر آٹومیٹیکلی پانچ سال چھے سال ہو گیا کچھ پلسر اکھڑ گیا ہے یا آٹومیٹیکلی کچھ رنگ خراب ہو گیا وہ ریپیئر لیکن وہ ڈیمیج جو ٹینٹ کی گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اس کی ریپیئر کرنے کا پابند لینڈ نہیں ہے بلکہ اس کی گراؤنڈ پر تو وہ ایوکشن لے سکتے اس کی کیا آپ نے میری پرابیٹی ٹینٹ کر دی ہے ریپیئر ضدور کی بات آگے آگے پی ٹیکسیز چپنے بھی سالانہ ٹیکسیز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس نے پی کرنے لینڈ لوگ سب سے پہلا وہ اس کو سیٹیفیڈ کاپی دے گا پھر دوسرا اگر کوئی ریپیئر کرنی ہے ریپیئر کرے یا تیسرا جو بھی ٹیکسیز ہوں گے وہ پی کرے گا لینڈ لوگ یہ تو وہ کام ہے جو لوگ نے کرنے ہے لیکن کچھ ایسے کام ہے جو اسے منع کر دی ہے کہ تم نے نہیں کرنے وہ کون سے ہیں وہ ابھی جو یہاں پر بات ہوئی تھی to suspend یا cut off humanity's utility or easement کوئی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اسے مہیا کی جار رہی ہیں کیا ہو سکتا ہے بھلا کوئی اگزامپل دے جنگے پانی کی آگی electricity کی آگی اگر اس کا رائٹ ہے وہ بل بھی پی کر رہا بل نہ بھی پی کر رہا تو پھر بھی اس کا استقاق نہیں ہے کہ اس کا میٹرہ ہی کار گ وہ وحی کرے اگر آپ ساتھ ہی بیچ میں رہا راستہ وغیرہ بھی وہ باندھ نہیں کر سکتا یہ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اگر یہ مجھے سبلیٹ کر دیتے یہ پورشن تو میں نے پہنچنا کیسے ہے میں نے اس درواز سے پہنچ نا ہے کر کو یہ راستہ باندھ کر دیں کہ بھائی جائیں اوپر چھت سے آجیں تو میں کہ بھائی میں کیسے آسکت تو میرا تو رستہ ہی ہے تو ایزمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ بھی بھر 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 راستہ 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 پھر وہ جائے وہاں جا کر ڈیفارٹ شو کرے اس کا ڈیفارٹ ہے اس کا ڈیفارٹ شو کرے اور جو اماؤنٹ ہے وہ سیکیورٹی کے اندر سے اتا کرے اچھا یہ جو سیکیورٹی اماؤنٹ ہے لینڈلور تو ڈیڈیکٹ کر سکتا ہے ٹینٹ پھر وہ بار پر ریپیڈ کروں گا کہ رینڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں ایڈریس ہو سکتا ہاں سٹے لیا ہے میں نے یہ تو نہیں کہ اس پھار پھار پھائی گئی سٹے اس چیز کے لے کر آئے گا کہ آپ اس کے خلاف کوئی قرآن قرآن کام نہیں کریں دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹینٹ آتا ہے یا آپ کے پاس لینڈ لور آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیفولٹر ہے اور الٹا سٹے لے آ رہے ہے تو آپ کیا مشورہ دیں گے اسے آپ کو مشورہ دیں گے تو بھائی کیا بات ہے ہم جاتے ہیں ہم جال کر وہاں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن ریٹر سٹیٹمنٹ فائل سٹیٹمنٹ فائل کریں گے آپ اس کے خلاف ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کریں گے اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن دیکھیں جو سوٹ فار پرمنٹ انجنکشن ہے وہ اس بنیاد پر فائل کیا جاتا ہے کہ یہ مجھے نکالنا چاہ رہے ہے تو آپ نکالیں بھی نکالیں بھی ریٹر سٹیٹمنٹ میں آپ کانٹر کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ جو سکشن نہیں ہے نا اس کی وہ سیور کورٹ ہے جو سوٹ فار پرمنٹ انجنکشن جہا پر فائل یہاں پر نہیں ہو سکتا کانٹر اچھا ایک اور ہے لینڈلوڈ شیل ناٹ اینٹر رینٹل پرمیسیز اچھا لینڈلوڈ کا یہ حق ہے اور ٹیننٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لینڈلوڈ کو اجازت دے کہ میں ڈیمائز پروپٹی کو وزیٹ کرنا چاہ رہا ہوں براہ مربانی مجھے اجازت دے دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں پتہ نہیں یہاں کیا کونفیڈنشل کو آرٹیکل لکھ رہا ہوں احمد قیون صاحب وہاں سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ارسپیکٹ کر رہا ہوں یہ ہو رہا ستا ہے کہ میرے جو اتنے کیمتی آرٹیکل اس کا مٹیل اٹھا دیں تو ان کو اگر آنا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا تاکہ جو بھی کونفیڈنشل مٹینیل ہے میں یہاں سو اٹھا کر سائٹ پڑے مجھے لگتا غلط بندے کو میں کرائے پہ جگھا دیں اگر تسی اچھ طرح رہے گے تو مقصد ہے کہ بے شک اس کا رائیڈ ہے کہ وہ جائے لیکن اگر جانا چاہتا ہے ریزنیبل نوٹس اور ریزنیبل دان یہ نہ دے رہا ہوں ٹیلی فونی کلنگ نوٹس دے رہے کہ میں ایک ویزٹ کروں گا تاکہ میں دیکھ سکوں مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ ڈیمیج ہو ہے میں اپنی سرلی کے لیے لیے آنا چاہا رہا تو یہ ہے اس کا جلدی جلدی کیا اچھا اب ابلیگیشنز دوسرے کی دیکھ لیں ٹیرنٹ کی کیا ابلیگیشنز ہیں سب سے پہلے وہی ہیں سب سے پہلے کیپ دی پریمیسز ان گوڑ کنڈیشن اس کو ڈیمیج نہ کریں جیسے اس نے اپٹین کیا تھا اسی طریقے سے اس کو ملٹین رکھیں جب واپس کریں ویسا ہی ہو پھر یوز فار دی پرپرز جس پرپرز کے لیے اگر میں نے یہاں پر آرٹیکلز لکھنے کے لیے یاکو پائی کیا ہے پوزیشن لیا ہے تو میں یہاں پر کوئی کوئی میوزیکل کام جو ہے وہ نہیں کرنے کیونکہ لائیبیری ہے اس پرپرز کے لیے تو اسی پرپرز کے لیے جوز کرنے سر اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بے شمار دفعہ ہوتا ہے ریزیڈنچل پروپرٹی کیوں پر آپ لکھ دے تھے کہ جی آپ کمپنی کو دے رہے ہیں استعمال کرنے کی لیے یا آپ کہہ دے تھے کہ جی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ لکھوا لیتے ہیں now strictly speaking that is illegal ڈیوالا بھی آکے آپ کو بیچ میں آگا پڑھتا تھا اس کا is that can is that is that جو clause is that void is that enforceable اس کا کیا یہ بڑی انٹرسین سی چیز ہے کہ اگر کیونکہ بات یاری کے ریزیڈنچل پروپرٹی ہے اور آپ ان کو دے رہے ہیں جو کمیرشل جوز کرنے ہیں اب اگر کمیرشل جوز کرنے اگر آپ ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کرنے اگر تو اس کو اجازت دے بھی یوز کرنے کے لیے کمیرشل ریزیشن کے لیے تو پھر تو اس گراؤنڈ پر آپ اس کا دکھنے نہیں کہہ سکتے illegal 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 ہم نے کر دیا وغیر ہم نے کر دیا commercial رنٹ مل رہا لیکن اگر 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 کمیرشل پہ کر دی جائے فی ہر کمیرشل تو نہیں ہے ظاہری بات ہے جو کمیرشل پروپرٹی ہے وہ تب تک اس کے اوپر کوئی کمیرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی جب تک ڈی کو کمیرشل ایزیشن فیز پینا کی جائے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں ان کے گھر کے بعد کسی قسم کا کوئی بورڈ اور وہ اسی مقصد کے لئے لگاتے ہیں تاکہ لڈی آکر کوئی کمیرشل ایزیشن فیز اور وہ لاکھوں میں ہوتی ہے ہزاروں میں ہوتی ہے لیکن ہوں نے کمیرشل ایزیشن مہر جی یہاں جہاں پڑھاتے ہوں میں تو پیشنی ہوئے سر کی اس طرح کی سویل ایزیشن کمیرشل 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 آہ ون تھرڈ آپ یوش کر سکھ لیں آپ سے پوچھے گا بھی کوئی میں نے پہلی کہہ دیا کہ وہ جو آپ نے رنٹ اگریمنٹ کیا ہے وہ ویلیڈ ہے آجھا آگے آگے allow the land law to enter کیونکہ پہلی میں اگری اس کا right ہے اسے انٹر ہونے دینے کی اجازت دینا اس کی ڈیوٹی ہے پھر آگے ساتھ ہی اسے چاہیے بہت ہی بہت بہت طریقے سے کہ سر یہ آپ کی ڈیوٹی ہے میں یہ سے نکل کر جا رہا ہوتا ہوگی ایسے ہی ہے نا اچھا ایسے نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا آپ دیتے رہتے ہیں کرائے اور ٹیننسی چلتی رہتی ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے وہ اور چلتی جا رہی ہے لیکن اگر اگر ایکسپائر ہوگی اور چل رہی ہے اور اگر لینڈالڈ کو آنا پڑتا ہے تو پھر 10% جو یہ بات بھی انٹرسٹنگ ہے تائم فریم یہ ہے کہ اگر ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ پانچ سال تک نہیں جاتا کوئی تائم فریم لاو میں نہیں لکھا ہوا آپ کا پیشن بہت ویلیڈ ہے یہ سب کے تاکر نالوجی میں بھی چیز آنے کہ تائم فریم تو کہیں نہیں لکھا ہوا اب گیارہ گیارہ دو ہزار اٹھارہ کو ایکسپائر ہو گیا ہے وہ نہیں جاتا گیارہ گیارہ دو ہزار انیس کو تک وہ نہیں جاتا گیارہ گیارہ دو ہزار بیس تک وہ نہیں جاتا اب مجھے بتا لیے ایسی سیچوشن میں کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو ایکسپائر ہو گیا ہے ایکچولی یہ اوری ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے یہ اوری ایکسٹینڈ ہوئے جب تک بیٹھا ہوا ہے دیکھیں وہ اپنے کنڈک سے یہ شوک کر رہا ہے کہ اس کو اوری ایکسٹینڈ وہ اپنے کنڈک سے یہ اوری شو کر رہا ہے کہ یہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہے یہ ایکسپائر تو ہو چکا ہے لیکن یہ ایکسپائری کے بعد بھی اوری ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے اگر اوری ایکسٹینڈ نہیں ہوا تو دو سال پہلے آپ کیوں نہیں آئے اگر وہ اگلے مہینے چلا جائے فوراں چلا جائے تو پھر وہ یہی کہے گا کہ جی ایکسپائر ہو گیا ہے ایک مہینہ پہلے ہوا ہے ہم نے اس کے بعد اس کو کہا نوٹس دیا کہ تم چھوڑ جاؤ لیکن اس نے نہیں چھوڑا لہذا میں ایک جیک میں پیٹیشن فائل کر رہا ہوں لیکن اگر دو تین سال گزر گئے اس کے کنڈک سے یہ شو ہوا کہ اوری ایکسپائر وہ اوری ایکسٹینڈ ہوا ہے تو پھر جو اوری ایکسٹینڈ ہے اس کے مطابق اسے فائن پے کرنا پڑے اچھا آگے آگیا وہ جب تک مرضی کرتے رہے وہ جب تک مرضی کرتے کڑا ہو جائے چل نہیں رہے آواز آرہی ہے پیچھے تک نہیں آرہی آرہی آواز آرہی آواز اچھا کیا پوشنٹ آپ کا دیکھیں یہ تو آپ کی آپس کی انڈیس ٹیننگ ہے ہے اگر آپ جب اپنا رینٹ ایگریمنٹ لکھتے ہیں تو آپ اس میں لکھ دیں کہ جب بھی یہ رینٹ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ ہوگا یا دوبارہ سے لکھا جائے گا تو دس پرسنٹ انکریز ہوگا دیکھیں جو رینٹڈ پرمسیز ایکٹ ہے کیا اس نے کوئی ایسی پرویجن دی ہے جس میں لکھا ہو کیا ایسی پرویجن ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے اس میں ایسی پرویجن یہ نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دونوں پارڈیز کی اپنی انڈسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں اگر اس میں لکھ دیا ہے کہ پندرہ پرسنٹ کہ پندرہ پرسنٹ ہوگا اور ایک سال کے بعد یا ایکسپاری کے بعد جب نیا ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے تو پھر ٹینٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مارکیٹ میں تو دس پرسنٹ ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے بھائی تم تھے اس سے کیوں چکتے اس سے بتاتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں دس پرسنٹ ہو رہا ہے اگر میرے ساتھ آپ نے کل کو ایکسٹینشن کرنی ہے تو میں دس پرسنٹ کے حساب سے ہی کروں گا وہنے آئے ساری اب اس میں پندرہ پرسنٹ لکھ لیا ہے تو پھر پندرہ پرسنٹ کے حساب سے ہی ایکسٹینشن ہو گی یہ آپس کی میٹیل انڈسٹینڈنگ ہے کئی دفعہ پتہ نہیں آپ کی نظر سے کبھی گزرا ہے کہ نہیں گزرا میری نظر میں ٹونٹی فائی پرسنٹ بھی ایک دفعہ گزرے ایک سال کے بعد حالانکہ ایک سال کے بعد نہیں ہو تک ٹونٹی فائی پرسنٹ لاؤں میں مینشن نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں تو نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کو پڑھنے کے لیے لیا ہے تو میں پڑھنے کے لیے لوں گا میں یہاں پر کوئی ڈوڑے ڈمکے والا کام نہیں کروں گا تاکہ میری جو نیبروڈ ہے اس میں کسی کسوں کا کوئی ڈسٹریبنٹس نہ ہو تو نوی سنس ہے وہ کاؤز نہیں کرے گا ٹینٹ یہ اس کے لیٹی ہے پھر نو سٹرکچر چینج مجھے انہوں نے دیا یہ ٹیبل یہ کل آئے تو میں نے یہاں پر دیوار کھڑی کر لی یہ سٹرکچر چینج ہو گیا یہ سٹرکچر چینج کرنے کا میں انٹائٹل نہیں تھا اگر میں نے یہ سٹرکچر چینج کر لیا تو ہیس انٹائٹل ٹو فائل ان ایچیک میں پریشن اگنس تو یہ میں نہیں کر سا تھا لیکن وید اپروول ویدی کونسنٹ جس نے اس میں کیسوس ہو سکتے کہ یہ میں پہلی اور آخری جو یہ بہت دیوار کھڑی کیسپ رائے گئی ہے لیکن فلیٹ تھوکی ہے اس میں یہ ایک ایک لینڈ اگر باہر ہے اب جو میں کٹری ہے جو ٹینٹ ہے اگر ایک خلاج یا خلال سیکشن پر ایک ریگ آیا تو وہ کہتا ہے یا میں نے پیلر کھڑے تو ہم سٹرکچر کر رہتا ہے اب وہ واپکر ساتھا وہ دیکھتے ہیں اچھا یہاں پر یہ دیکھنا چاہے گا کہ وہ جو سٹرکچر چینج ہوئی ہے یا کچھ بھی چینجز ہوئی ہے کیا اس پرابرٹی کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے یا لقصان ہوا ہے دیکھیں گاڑیاں تو دو گھڑی ہوگی لیکن اگر پرلر نہ لگاتا تو پورا سٹرکچر ہی کلایپس ہو جانا تھا اس میں دیکھیں پھر وہی بات آگی نا کہ ایشو تو پھر فریم کرنا پڑے گا لوکل کمیشن بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کو پتے ہیں لوکل کمیشن ان کیسز میں بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے فارسی پرپلز آف انسپیکشن آف پروپرٹی کے بھائی جا کر دیکھیں وہ جو پلر لگایا گیا ہے اگر وہ پلر نہ لگایا جاتا کیا وہاں پر دراری نظر آ رہی ہیں وہ تو کلایپس کر جاتا ہے یہ بھی ہے کہ کوٹ کے ذریعے کروانے یہ تو وہ سیچوشن ہے جب ابھی تک پلر نہیں لگا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر لگا رہی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بالکل پوسیبل ہے کہ وہ جا چلا جا وہاں پر جا کر رینٹ سپیشل جیج رینٹ کے بعد چلا جائے اور یہ ساری معاملہ تو اسے بتائے کیونکہ لینڈلورڈ تو مجود نہیں ہے اور لینڈلورڈ اگر آیا تو اس نے پیلر کی اوپر ابجیکشن ریز کرنی ہے تو پھر تو بہتر جائی ہے اچھا آگے آگے نو سٹرکچل چینج یہ بھی ہو گیا گراؤنس فار اوکشن یہ گراؤنس فار اوکشن جو ہے یہ بڑی کلیر ہے اس میں سب سے پہلے تیننسی پیریڈ has expired اگر تیننسی پیریڈ ختم ہو گیا ہے ایکسپائر ہو گیا ہے تو پھر لینڈلورڈ کیونکہ ہم نے ابھی پیچھے دیکھا جو تیننٹ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جیسے ہی تیننسی پیریڈ ایکسپائر ہو تو وہ خود سے لینڈلورڈ کو جو ڈمائیس پروپرٹی ہے وہ واپس کر دے لیکن اگر ایکسپائر نہیں اگر ہو گیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا تو پھر جو لینڈلورڈ ہے وہ ایک 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 پیریشن فائل کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے کہ دیفارٹ کہ یہ فیل تو دیپاؤزٹ رینٹ دیفارٹ جو بھی رینٹ تھا وہ نہیں پی کر رہا اس کا دیفارٹ ہو گیا ہے تو اس دیفارٹ کی صورت میں بھی even before expiry of tenancy agreement وہ جا سکتا ہے special judge رینٹ کے پاس اور وہاں جا کر eviction فائل کر سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے اگر اس دیفارٹ میں یہ بھی آ جاتا ہے یہ جو utility bills بھی آ رہتی ہیں breach of term in agreement اگر agreement میں کوئی clause ایسی لکھی ہوئی ہے جس کی وہ violation کر دے تو اس ground کے اوپر بھی ejectment petition فائل کی جا سکتی ہے پھر violation of obligation in section 13 جو بھی ہم نے پیچھے پڑا جہاں پر tenant کی جتنی بھی obligations ہیں جتنی بھی duties ہیں وہ discuss کی گئی ہیں اگر ان میں سے وہ کوئی ایک بھی پوری نہیں کرتا تو پھر جو landlord ہے he can file ejectment petition even before expiry of tenancy agreement پھر آگے use for any other purpose جیسے میں نے کہا کہ میں نے اس کو articles لکھنے کے لیے یا literature کے purpose کے لیے obtain کیا ہے اور میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی music کی دھونے بنانے شروع کر دیتا ہوں تو پھر میرے خلاف یہ ejectment petition فائل کر سکتے ہیں کہ یہ جس مقصد کے لیے use کیا تھا اس مقصد کے لیے اس property کو utilize نہیں کیا جا رہا پھر آخر میں آگے sublet without permission یہ چیز ہے sublet without permission اگر کل کو tenant کہہ دے کہ میں نے تو sublet کیا تھا لیکن with prior permission دیکھیں prior permission یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹھا رہے اور کارز پر لکھ کر لے جائے اور landlord کو کہیں بھائی یہ لو permission دے دو نہیں پہلے مانگے اس سے اجازت اگر اجازت نہیں دیتا تو پھر sublet نہ کریں یہ گراؤں سے جائے آپ میرے بچے کو ضرورت ہے میری اس کی وہ جو پرسنل یوز والا چیز ہے وہ تو آپ کے بیچ میں پرسنل نیڈ یہ اب وہی بات آگے کہ آگے کرنا تھا لیکن اب اس میں پرسنل نیڈ کی گراؤنڈ نہیں پہلے ہوا کرتے ہیں پہلے ہوا کرتے ہیں جو جائے بے شمار دوست پرانی اٹھا کے لے آتے ہیں پرسنل نیڈ کی نہیں ہے اس میں اچھا اس میں پرسنل نیڈ کی نہیں ہے لیکن ابھی ایک اور لوگ اس پر ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے اس میں پرسنل نیڈ کی بات ہے پرسنل نیڈ کی بات ہے پرسنل نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہی پرپوزیشن ہے اسی کو بار بار یوز کر لیتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں وہ احمد قیون صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے خود یہاں پر بیٹھ کر آرٹیکلز لکھنے ہیں آپ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں مجھے پرسنل نیڈ ہے جس مقصد کے لیے آپ اسمال کریں میں خود اس مقصد کے لیے اس کو اسمال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ساتھ ہی ایک اور بات بھی آ جائے گی کہ میرے پاس اس ٹیبل کے علاوہ اور کوئی ٹیبل موجود بھی نہیں ہے یہ بھی بتانا پڑے گئے ہیں یہ پرسنل نیڈ ہے یہ اگر گھر ہے تو وہ لینڈلور کہے گا کہ میرے بچے ہیں میں خود اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں اور اس ویسینڈی میں میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں ہے یہ پرسنل نیڈ ہے یہ پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے جیسے پچھلے لاؤ میں ایکسپارڈی آف ٹیننسی کے بعد ایوکشن نہیں تھی نہیں تھی نا اس میں ہے چاہیے میں کہ کیلئے اپنی تھی انتوں پرسنل جانتا ہے بہت انینی تھی بہت انینسیو جانتا ہے اس کو تیمیو کرنے پاس میکنے کھر میں اور اس کے لئے مپلس کی پاس میکنے پاس میکنے سکشن پورید کریتا ہے اس لنیک دکیشن کے بعد بہت تھی بہت چلنی ہے ایک اینکل انت ننی اے رشتے کچھ آپ روڑ پھر کچھنا جاتا ہے وقت میکنے کا میکنے پر سکتا جائے نہیں دیکھیں اب بات یہ آئی کہ وہ جو لاؤس ہے وہ لاؤس کیا لینڈ لاؤڈ کے ایکٹ کی وجہ سے سفر کیا اس نے چینج نیچر کر دیا اس لئے بڑے خوبصورت بینڈنگ بنا دی اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یونیک کا ورڈ ہے یہ کہیں پر ڈیفائن نہیں ہے کوئی ڈیفرنشیٹ ہی نہیں کیا گیا کہ یہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیسٹنگوش لی دیکھا جائے گا یہ جو کیس ہے اس کے اندر اس کے ساتھ بلکل ویسی ہی ٹریٹمنٹ ہوگی جس طرح کسی بھی اور بیلڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے اگر وہ ڈیفائنٹ ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ دیکھیں جی میں یہاں پر بہت نیک کام کر رہا ہوں نمی کا سوال یہ ہے کہ اگر ایمپروومنٹ انڈ پرپرٹی کی ہے نہیں یہ جو ایمپروومنٹ ہے کیونکہ اس نے اس کی پرمیشن کے ساتھ نہیں کی اس نے اپنی مزی سے کی ہے تو یہ اپنی رسک اور کاس پر ہے یہ اس کے کمپنسیشن کریں نہیں کرسا اس کیوں کیوں تو یہ پر ہنی پیچھے اور کام کرسکتے ہیں اس کے کام کرسکین کو یہ کی ہے وہ اس اور انہوں نے دیکھنا پھر کرسکتے ہیں وہ آئیے وہ انہیں کو اپنی ایسی لگائی ہیں آپ نے اس کو کہتے ہیں وہاں پہ اور چیزیں بیچ میں اپنی رسک کی بڑا سان سا طریقہ ہے کہ اس کو لے لوڈ کے کہا بھائی جو کھاڑنا ہے وہ کھاڑ کر لی جو آسا سر اب یہ تاثر آجیے گائی کر دیچے یہ پرانے قانون کے تحت ہوگا سترہ کی جاجمنٹ ہے لیکن پرانے قانون کے تحت ہوگی یہ کانڈلی شیئر کیجئے گا دیکھ لیتے ہیں اس کو اچھا اب ہم تیسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا لاسٹ پورشن ہے اسٹیبلیشمنٹ آف رین ٹیبنل اینڈ پروسیجر کہ یہ پروسیجر ہوتا کیا ہے یہ چھوڑی پروسیجر کے پر ہی صرف چلے جاتا چلیں پروسیجر پر ہی چلے جاتا کرتا ہے کیا ہائی کورڈ میں پیش ہو رہا تھا جد سب پوچھ رہے تھے کہ یہ ایڈ ٹی سی کیا چیز ہوتی ہے یہ ہائی کورڈ کے جد سب پوچھ رہا ہے ہائی کورڈ کے جد سب نے پوچھا کہ یہ ایڈ ٹی سی کیا ہوتی ہے چلے ٹھیک وہ سمجھے بھی شاید جی لاہوٹر آسپیٹ کمپنی ہوتی ہے اچھا یہ اچھا پہلے بار تو ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ فائلنگ کا طریقہ کیا ہے کہ فائل کس طریقے سے کی جائے گا یہ سیکشن انیس ہے جو فائلنگ آف اپلیکیشن جو لینڈلوڈ نے اگر کوئی ایکشن کی اپلیکیشن فائل کرنی ہے تو سیکشن انیس کے تحت وہ رین ٹریبل میں فائل کرے گا اور وہ پریزنٹ کہاں پر کرے گا میرے کہ اس بارے میں تو آپ کلیئر ہی ہے کہ وہ سپیشل جہج جو سینے سول جہج ہے وہاں پریزنٹ کرے گا اچھا یہ جو اپلیکیشن ہے سب سیکشن ون کے تحت اس کا فارمیٹ کیا ہوگا یہ اہمت تھوڑا سا کس کا فارمیٹ کیا ہوگا کس طریقے سے کیا جائے گا اپلیکیشن انڈر سب سیکشن ون شیل کنٹین کونسائز سٹیٹمنٹ اور فیٹس دیرلیف کلیم اینڈ شیل بکمپنیڈ بائی کوپیز آف آل ریلیونٹ ڈاکومنٹس این پوزیشن آف دی اپلیکیشن اچھا ایسے میرا خیال ہے کہ تقریباً پلیڈنگ کا جو پرنسپل ہے اسی کو فالو کیا جا رہا ہے پلیڈنگز بے بھی یہ ہی ہے کہ فیٹس ہیں پریسائسلی اور کونسائسلی لکھنے ہیں تو جو فیٹس ہیں جو لینڈلوڈ ہیں وہ کونسائسلی لکھے گا تاکہ کم سے کم فیٹس ہیں ان فیٹس کو کیسے سابر کرنا ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن فیٹس لکھنے ہیں پھر اس کے بعد جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ریلیونٹ ڈاکومنٹس سب سے پہلے تو ہونر شیفی سب سے پہلے ہونر شیف پھر اس کے بعد ٹیننسی ایگریمنٹ پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کے پاس ویسے تو ریسیٹس جو ہوتی ہیں وہ ٹیننٹ کے پاس ہوتی ہیں لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو دونوں سگنیچرز کر کے ایک کاپی وہ رکھ لیتے ہیں ایک کاپی وہ رکھ لیتے ہیں جتنے بھی کاپیز اس کے پاس موجود ہیں جو اس میٹر سے ریلیٹیڈ وہ ساری کی ساری پیش کرے گا اچھا ایف دی اپلیکیشن is for eviction ضرور نہیں ہے کہ لینڈلوج صرف eviction کی ہی اپلیکیشن کریں لیکن اگر eviction کی application وہ فائل کرتا ہے تو ان ڈاکمنٹس کے علاوہ کچھ اور جن سے کہہ دیا گیا کہ تم فائل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے دو گواہان کے بیان حلفی ایف دی اپلیکیشن is for eviction of a tenant دی لینڈلوج شہر سب میٹیز effedive and effedive of not more than two witnesses اپنا ہی effedive دے گا اور دو سے زیادہ گواہان کے effedive جو ہے وہ نہیں دے گا اب یہ اس کی جن میں پیٹیشن فائل ہو گی اس نے کنسائی ستیٹمنٹ کے ساتھ اپنا علیف جو بھی کلم کیا زاری بات علیف یہی ہوگا the respondent may be evicted from the rented premises اور ساہر اس نے جتنے بھی concern documents دے title document tenancy agreement and receipts if available وہ ساری لگا دی ساتھ اپنا بھی بیان الفی دے دیا اور دو اور اشخاص کا بیان الفی بھی دے دیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب دوسری پارٹی کو notices جاری کیے جائیں گے اب دوسری پارٹی کون ہے terrored ہے یا کہ terrored court میں پیش ہوگا یا court میں پیش نہیں ہوگا اب section 20 ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کہتا کیا ہے appearance of parties and consequence of non-appearance if ex-party order is passed ex-party order کب پاس ہوتا ہے اگر tenant پیش نہیں ہوا ex-party proceedings ہوئی ex-party proceedings initiate کرنے کے بعد ex-party order پاس ہو گیا اب tenant کو پتہ چل گیا کیوں میرے خلاف تو ejectment petition فائل ہوئی میں پیش نہیں ہو سکا ex-party order ہو گیا ex-party eviction order ہو گیا تو وہ میں apply for setting aside ex-party order within 10 days of knowledge along with application for leave to contest یہ leave to contest کیا بلا ہے کیسے لکھی جاتی ہے جی ابھی ہم آگے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ex-party order پاس ہو گیا ہے تو 10 دن کے اندر یہ 10 دن یہ imported ہے after passing of ex-party order نہیں ہے وہ ex-party order پاس ہوا کب ہوا وہ الگ چیز ہے لیکن knowledge کب ہوا اس knowledge کے 10 دن کے اندر اندر دو کام کرنی ہے ایک تو application for setting aside ex-party order فائل کرنی ہے لیکن صرف جیسے ہم جب ہمارے خلاف civil case میں ex-party order پاس ہو جائے ex-party judgment پاس ہو جائے تو ہم صرف اور صرف application for setting aside ex-party judgment ہی فائل کرتے ہیں ریٹر سیٹمائٹ تو نہیں آپ کو فائل کرتے ہیں صرف وہی فائل کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ یہ ہمیں require کر رہے ہیں کہ اگر ex-party eviction order ہو گیا ہے اور اس کو set aside کروانا ہے تو نہ صرف ex-party order set aside کرنے کی application فائل کرنی ہے بلکہ leave to contest بھی ساتھ ہی فائل کرنی ہے دو چیزیں فائل کرنی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ بہت دفعہ غلطی ہو جاتی ہے کہ صرف application فائل کر دیتے ہیں application for setting aside ex-party order اگر آپ leave to contest نہیں فائل کرتے تو اب بار میں leave to contest فائل نہیں کر سکتے یہ leave to contest جو ہے یہ ایک طرح سے جواب کی فار میں ہی ہوتا ہے جو ایک مر پیڈیشن فائل ہوئی ہوتی ہے اس کے پہلا وائز آپ نے سارے جواب آپ فائل کرنے ہوتے ہیں لیکن heading آپ دے جاتے ہیں leave to contest اچھا application فائل کر دی leave to contest کی اور application for setting aside ex-party order ex-party eviction order تو پاس ہوا ہوا تھا پھر جب knowledge میں آئی یہ دونوں چیزیں فائل کر دی اچھا یہ فائل کرنے کے بعد tenant پھر غائب ہو گیا اگر وہ پھر غائب ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا اگر وہ غائب ہو جاتا ہے میرا خیال ہے یہ چیز فالو نہیں کر سکتے disposed for non-prosecution میرے کہ تھوڑا سا ذرا میں وہ آپ نے بتایا ہوگا ہے اچھا اچھا اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو disposed for non-prosecution ہو جائے گا لیکن اگر وہ پیش ہوا ہوا ہے غائب نہیں ہوتا اور sufficient ground code کو بتا لیتا ہے تو پھر ایکس پارٹی آرڈر جو ہے that may be set aside by the court اس میں اخبارش تیار کرنے کے ہی دکھا ہوا ہے لیکن اخبارش تیار ہوتا ہے اگر وہاں ہے اگر وہاں آپ کا courier اور ریجسٹر ready وغیرہ سارا کٹھا ہی کروا جاتے ہیں اخبارش تیار کا آرڈر اس میں پاس ہوتا ہے اچھا آپ ہم leave to contest کی طرف چلے جاتے ہیں سیکشن بائیس ہے وہ بتاتا ہے کہ leave to contest کیا ہے یہ جو law ہے rent law اس سے پہلے اسی طرح کا ہم نے بینکنگ میز بھی کچھ سنا ہوا ہے کیا ہے وہ leave to appear تو یہاں پر ہے leave to contest PLA جس کو کہتے ہیں اس کو LTC کہا جاتا ہے our rent tribunal shall not allow a respondent to defend the application unless he obtains leave to contest کہ rent controller جو special judge rent ہے rent tribunal وہ کبھی بھی کسی بھی tenant کو اجازت نہیں دیں گے to defend the application کونسی application ejectment application کو defend کر سکے جب تک he obtains leave to contest اس کا مطلب ہے کہ وہ پیش ہوا وہ return statement نہیں فائل کر سکتا اس سے leave to contest پہلے accept کروانی ہوگی leave to contest کیسے accept کروانی ہوگی subject to this act a respondent shall file an application for leave to contest within 10 days of his first appearance in the rent tribunal اب یہ بہت اہم چیز ہے اس confusion کے وجہ سے اکثر ہم اپنی leave to contest جو ہیں وہ time barred کر لیتی ہیں کیسے آج پیشی لگی تھی آج ejection petition لگا لگی ہوئی تھی آج آپ نے بطور tenant کے وکیل آپ پیش ہو گئے اگلی تاریخ پڑ گی اگلے مہینے کی پچیس آج تاریخ ہے آج کا تاریخ ہے پندرہ تاریخ پڑی پندرہ تین سے پندرہ چار ایک مہینے کی تاریخ پڑی آپ نے کہا چھوڑے اگلی پیشی پر leave to contest دے لیں گے اگلی پیشی آئی آپ نے leave to contest دی جیسا اگلی پیشی آئی یہ تو leave to contest barred ہوگی آپ نے کہا سر میں پیشی پڑی پیشی پڑی ہے اگلی پیشی پڑی ہے leave to contest کیسے barred ہوگی وہ اس لئے barred ہوگی کہ آپ سے requirement یہ تھی کہ جس دن آپ پیش ہو گئے تاریخ چھ مہینے کی بھی پڑ جائے آپ نے اس تاریخ جس دن آپ پیش ہوئے اس کے بعد دس دن کے اندر اندر آپ نے leave to contest فائل کرنی تھی practically اس کا کیا طریقے کار ہے اگر ایک مہینے کی ڈیٹ پڑی آپ ان دس دن کے اندر اندر leave to contest لے کر court میں جائیں ہمراہ missal کا order کر دیا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ leave to contest آج پیش ہوئی نیچے ہمراہ missal پندرہ یا جو بھی پندرہ چار کو ہمراہ missal پیش ہوئے اب وہ آپ کی جو فائلنگ ہے وہ within 10 days ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ within 10 days نہیں کرتے اگلی پیشی میں کرتے ہیں تو پھر وہ ٹائم بارڈ ہو چاہے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا اب یہ جو leave to contest ہے اس کا فارمٹ کیا ہونا چاہیے an application for leave to contest shall be in the form of a written reply اس کا فار کیا ہوگا written reply ہوگا practically بتانے کے لیے میں آپ کو کہ جب آپ کسی بھی ejectment petition کا leave to contest فائل کر رہے ہیں تو آپ ہر paragraph کا جواب لکھیں جیسے کہتے ہیں کہ denied یہ ایسے نہیں ہے اس کی وجوہات بتاتے ہیں جی اچھا یہ ایکسپریس ہونے کا کیا کسی چیز کو deny کرنے کے لیے صرف denied لکھ دینا کافی ہے یہ evasive denial ہو جائے گا اس کو specific denial ہونا چاہیے آپ کو بتانے چاہیے کہ میں جو بات deny کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیوں کر رہا ہوں یہ اصل وجہ ہے اگر آپ اس کو لکھ دیں deny اس کا مطلب ہے کہ you are denying for the sake of denial you have nothing else to say and this amounts to admission تو آپ کو بتانا پڑے گا آپ اسی طریقے سے بتائیں جیسے آپ جواب دہا فائل کر رہے ہیں جب سارے کا سارا تیار کر لیں تو اوپر آپ لکھنے leave to contest یہ leave to contest an application for leave to contest shall be آپ لکھنا نہیں a written reply اس کا format written reply لکھنے heading to contest an application for leave to contest shall be in the form of a written reply stating grounds on which the leave is sought and shall be accompanied by an affidavit of the respondent copy of all relevant documents in his possession and if desired every givers of not more than move two persons وہی بات آگی کہ اس سے بتانا پڑے گا کہ کیوں میری یہ leave to contest accept ہو اگر default کی ground ہے تو اس کے اندر بتائے گا میرا تو ایک دن کا default نہیں ہے میں نے سارا کرایا جتنا بھی rent ہو جائے گی اگر کوئی اسی بات نہیں تو پھر leave to contest خارج ہو جائے گی اور ایک سیور ایلیون آپ نہیں جماعت روا سکتے اس میں جوریزیکشن کرنا ہے پہلے ون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سنا ہی نہیں جائے جب سنا ہی نہیں جائے اچھا یہ اس میں جو appeal ہے وہ سیکشن 28 کے تحت ہوتی ہے چاہ بیس اگر آپ ٹاچ کر لیں بیس تینٹیٹیو رینٹ اور وہ جو دیٹرمنیشن وغیرہ ہوتی ہیں ٹیرم ایرینجمنٹ کی وہ تھوڑی سی ضروری چلیں یہ چوڑی بھی بھی سکتے 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 اس اگر آپ نہیں جات rent کے پاس proceedings چاہ رہی ہیں اس کے language ہے if an eviction application is filed the rent tribunal while granting leave to contest shall grant the tenant to deposit the rent due from him within a specified time and continue to deposit the same in accordance with the tenancy agreement or as may be directed by the rent tribunal in the bank account of the landlord or in the rent tribunal till the final order اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ejectment petition file ہوئی leave to contest file ہوئی leave to contest کے ساتھ کیا treatment ہوئی ہے کیا خارج ہوئی ہے leave to contest accept ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ case ابھی آگے چلے گا تو جیسا اب نے ساتھ کی order کر دیا کہ بھائی جب سے آپ کا default یا تو وہ alleged کر رہا ہے یہ اب discretion آگے code کی یا جس دن سے یہ ejectment petition file ہوئی ہے اس دن سے لے کر till disposal of this یا till decision of this ejectment petition آپ ہر مہینے کی پانچ طریق تک قرائے جمع کرواتے رہیں یا آپ قرائے جمع کروائیں گے کس طریقے سے جس طریقے سے جس طریقے سے rent agreement میں لکھا گیا ہے دو چیزیں یا کہ code کہے گی کہ فلانی طریقوں یا پھر جس طریقے سے rent agreement میں لکھا گیا ہے آپ اس طریقے سے آپ rent جمع کرواتے رہیں گے تو یہاں پر کیا important issue کیا آیا کہ جب leave to contest accept ہوئی code نے order pass کیا اور اس سے direction دے دی کہ تم نے rent جمع کروانا ہے تو پھر اگر وہ جمع نہیں کرواتا ایک tentatively ست ہی جس کو کہتے ہیں وہ ڈیٹیل میں پروب کیے بغیر ایک کیا جاتا ہے تو پھر rent controller کر دے گا tentative rent کا order اگر اس پوائنٹ پر clash ہو دونوں کے دمیان کہ rent کتنا بنتا ہے خاص طور پر اگر اگریمنٹ ایکسپائر ہوا ہے کافی ارسلس ہے پھر زیادہ پھر تو آپ کو بڑھا کے ایشنی market rate کے اوپر وہ بھی market rate امومن کر کے دیتے ہیں اس پر بڑی نڑائی ہوتی ہیں کیونکہ جب ایکسپائر ہو اچھکے پھر تو لازم بات کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کیونکہ پانچ سال پہلے ایکسپائر ہوا تھا اور پانچ سال تک اورلی ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے اچھا کہ سال رہا ہے وہ بل ہی نہیں پی کر رہا تو پھر لینڈلورڈ آ کر رنٹ ٹرمینل میں بتائے گا تو رنٹ ٹرمینل سے آرڈر کرے گا کہ بھائی جاؤ جا کر پی کرو پھر تیسری بات یہ جو سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم ہے if a tenant fails to comply with the direction or order of the rent tribunal the rent tribunal shall fall with past the final order اب leave to contest accept ہوگی leave to contest accept ہونے کے بعد کیس چنا شروع ہو گیا اور جیسا ہم نے rent tribunal order کر دیا کہ آپ نے ہر مہینے کی دس طریق کو لازمی کرایا جمع کروانا ہے tentative rank مہینے کی پنگرہ طریقات اس سے نہیں کروا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اسے کہا ہے کہ جمع کروا no بس ٹھیک ہے تم نے نہیں کروا ہے تمہارے خلاف ejectment order پاس کیا جاتا ہے پھر eviction order پاس ہو جائے گا یہ section اس لیے اہم ہے جس کی کلاس 4 ہے وہ سب سے ہے وہ اجازت بھی نہیں آپ کو دے سکتا اب اپلکیشن اگر اس کے بعد جائیں اور کہیں کہ جی سر پانچ دن کا کلون کر دیں he doesn't even have the power to do that وہ time extension کرنے کی اتھولٹی بھی نہیں ہے اسی نکتے پہ آپ لگے جائیں اچھا اب اس کو زرہ کیونکہ time کافی زیادہ ہو گیا ہے ہمارے پاس گراہند ورکشن کی ہے چکوٹیں گے رہے ہمارے پاس tentative ہمارے پاس ریمیڈی ایمیلی ہمارے پاس ہمارے پاس ریمیڈی ایمیلی ہمارے پاس ریمیڈی چلی گیا ہے دیکھے پار پر پسوٹی سٹارٹ عدی کماز جو آپ کا tenent وہ خود ہی چھوڑ لے لیکن اس کی جو دیوز رہے لہے اس کے بعد اگر پیمت خود ہواڑ چلے گیا ہے لیکن تو زہری بات ہے اگر اس نے ایک سال سے کراہ نہیں دیا یا چھے مینے سے کراہ نہیں دیا تو کیا آپ نے صرف پریر یہی کرنی ہے کہ اس کو ایوک کیا جائے پیسے مانگے آپ نے پیسے بھی تو مانگنے ہیں اپنے پیسے بھی تو مانگنے ہیں دیکھیں سیکشن چوبیس کے تیت اگر اپنے اپنے بھی فائل کیجائے جب لیفتہ ملکہ لیفتہ ملکہ